ایک اور ڈاٹ بول آتا ہوا تیسرا کوارڈر فائنل میچ دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پرویف کر چکی ہے بلے بازی کرتے ہوئے اب دیس اور ساتھ میں راجیو چار گندے لگاتار ڈاٹ ہوئے ہیں دو رن بنے ہیں اور پھر سے وہ اچھی گند بازی اچھا نینترن دکھاتے ہوئے پہلا آور ہے ٹیپ بول کمپلسری آور فیلڈنگ کی جماوات کی بات کریں ایک کھلاڑی ڈیپ میں میڈ وکیٹ ہے دوسرا کھلاڑی اور لونگ آن کمال کا بال ہے اندر آتوی بال وہ سونگ کو میس کر گئے یوں میس سائے ہیٹ وہ کلین بولڈ ہوئے ہے بلے باز وہ پہلے پانچ گندے ڈاٹ تھی چڑی بال میں وہ بلے باز کو باہر بھیج دیا ہے جھٹکا جھٹکا لگا ہے وہ ویلز کہاں آ کر پہنچی ہے تیس گھٹس گھیرے تک پہنچ گئی ویلز پہلا بکیٹ پی ڈی ایم فی کلاب وہ تھوڑا تھا آئیس ٹیم میں وہ جوس دیکھتا ہوا وہ پچھلے میچ کے وہ گھٹن میچ کے بھیجیتہ ٹیم میں وہ اچھا اس ٹیم کے پاس ہے نئے بلے باز اندر آتے ہوئے دیپک آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے روٹی کے بینا انسان چار ہفتے جی سکتا ہے پانی کے بینا چار دن اور ہوا کے بینا ساید چار منٹ لیکن امید کے بینا انسان چار سکیند بھی نہیں جی سکتا ہے امید رکھیں گے تب ہی آپ اچھا کر سکیں گے یہاں دونوں ٹیم میں اس امید سے آئی ہے کہ میچ جیتیں گے سیمی فائنل میں پہنچیں گے پر امید کونسی ٹیم وہ جیت پائے گی یہ مقابلہ پانچ نمبر کی جرسی میں کین بازی کریں گے بکرم ابھی تک یہ اچھی شروعات ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ پہلے اوور میں آخری بول پہ ویکٹ دوسرے اوور کی پہلی بول وہ اچھی لائن سے شروعات پھر سے آف ہسٹم کے بار بولتی وائٹ کا اثارہ تاوہ امپائر کے دھوارہ ابھی تک جو تین رن بنے ہیں بلے سے رن نکلے نہیں ہیں راجیب سننے پر ہیں دیپک سننے پر سننے پر ہی واپس گئے اب دیس بڑیہ طریقے سے کھیلا پہلا رن بلے سے آتا ہوا راجیب کی بیٹ سے آیا ہے ایک دس ملو دو اوبر چار رن ایک ویکٹ کے نقصان پر ویکرم گین بازی کرتے ہوئے اور پھر سے اچھا ڈرائیب رن ملے گا ایک بانڈری ابھی تک آئی نہیں ہے دوسرا اوبر چلتا ہوا وہ کہتے ہیں یہاں سپنے اسی کے پورے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں کھولی رہتی ہیں وہ سپنا پورا کرنا ہے چیمپین بننا ہے فائنل تک پہنچنا ہے تو پھر آپ کو اس میچ میں اچھی بلے بازی گین بازی کرنی ہوگی پانچ پر ایک سفر کر کے آگے آئے تھے اور کہ ان سے وہ سمپرک ہو نہیں پا رہا ہے بکرم کی اچھی گین بازی پہلا اوبر کمال کا تا دوسرا اوبر اس سے بھی بہتر کرنے کا پریاد چل رہا ہے ایک دس ملو چار اوبر پانچ رن ایک ویکٹ اسے کھو پورا سٹرائکرس ایک پورا بکرم کی بال اور پھر اسے اچھال لیتی ہوئی گئی بکرم کی پر اور اسی کپور کے ہاتھوں میں اور یہ کیپنگ بہت کمال کی کرتے ہیں وہ پہلے بکرم کی پر بلے باز تھے پھر گین بازی کرنی لگے اور سب کچھ اچھا کرتے ہیں فیلڈ پلیسمنٹ بھی یہ ٹھیک ٹاک جمائیں گے اٹیکنگ فیلڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اندر آئی تھی بال ہوا میں جرور تھی پر فیلڈر سے دور ڈاٹ بال کے ساتھ دوسرے اوبر کی ہوئی ہے سماپ تھی ایک اور اچھا اوبر وہ پہلے اوبر سے آئے تھے دو رن ایک ویکٹ دوسرے اوبر سے آئے تھے تین رن ویکٹ جرور نہیں آیا پہلی دو اوبر سے صرف بنے ہیں پانچ رن پانچ پر ایک دو اوبر کی سماپ تھی ہو چکی ہے کھیند بازی کرنے آ رہے ہیں سو بھم سنگھ سٹرائک پر ہوں گے راجیو معاف کریں دیپک دیپک ہوں گے سٹرائک پر ایک گند ایک رن سامنے کی طرف کھیلتے ہی بھاگ پڑے ہیں سنگل کے لیے پورا کیا رن اچھا تھرو آیا تھا اس ٹم پر لگتا تو پھر وہ خطرے میں تھی جان بھر لے باز کی تیسرا اوبر لے کر آئے ہیں اور بڑی سوٹ کا پریاز کیا روسن بہت پائیں گے گین تک اور گین نکل رہی ہے لانگ لک کی طرف اور پھر بال کو ڈھکیلا ہے ایک ہی رن مل پائے گا وہ کہتے ہیں روج اپنے خوابوں کو مارنا پڑتا ہے کھلاڑی بننے کے لیے کئی بار ہارنا پڑتا ہے کھلاڑی بہی اچھا ہوتا ہے جو ہارنا وہ ہار کو برداس کرنا جانتا ہو اچھی فیلڈنگ وہاں پہ کپتان کے دوارا کمال کا سوٹ ہے دیکھئے گھٹنا ٹیکا گین کو وہ درسکوں کے بیچ بھیجا وہ کیچ کا پریاز تھا پر ایک دونے ایک کم تے کم بیس لوگ اس کیچ کے پیچھے پڑے تھے کیونکہ درسک درگاہ میں اگر آپ کیچ پکڑیں گے تو پھر آپ کو فائی ہنڈریڈ روپیز ساتھ میں مینا دیوی فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جائے گا ایک کیپ اور ایک ٹی سٹ پہلا بانڈری آتا ہوا چھکے کے ساتھ صبح ہم بڑیہ طریقے سے کھیلتے ہوئے سنگل کے لیے گئے ہیں پورا کرتے ہوئے رن تیرہ رن تیسرا اوپر ایک وکیٹ کے نقصان پر صبح ہم سنگل کے دواز ہی کرتے ہوئے سلوار وان پڑھا بھی جڑھا بھی اور درسکوں کے بیچ ایک کیچ پکڑا گیا ہے چلیئے آپ بھاگ کر آئے بھاگ کر آئے اور نام درج کر آئے اور آپ کو ابھی ترنت ملے گا فائی فنڈرڈ روپیز مینہ دیوی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک ٹی سٹ اور ایک کیپ لیگ اسٹم کے باہر بولتی وائٹ کا ایسار آتا ہوا بڑا اوپر ہے دو دو چھکے اس اوپر سے آئے ہیں وہ دو سنگل ٹوٹل ایکیس رن بنے ہیں تیسرا اوپر پہلی بال سنگل دوسرا سنگل چھکا سنگل چھکا وائیڈ آخری بال وہ سہلایا ہے بال کو رن لینے کے لیے وہ نکلے تھے پر منع کیا دوسرے چھوڑ سے بلے باز نے تین کے بعد ایک وکیٹ کے نقصان پر اسکور ہے ایک ایس اسکور دونوں کا ہوتا ہے ہیڈ کا بھی ٹیل کا بھی پر وقت صرف اسی کا آتا ہے جو پلٹ کر اوپر آتا ہے تیسرا اوپر اچھا رہا دو دو بانڈری آئے اس اوپر سے ایکیس رن ایک وکیٹ پہ چوتھے اوپر کی سروعات ہو رہی ہے اوپر انوازی کرنے آ رہے ہیں دیکھئے نیچے آپ کو دیکھیں گے درسک جنہوں نے کیج پکڑا تھا اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی اگلی بال وکرام یہ اچھی بال تھی سویچ ایڈ کا پریاز تھا اوپر سمپرک ہوا نہیں ڈاڈ بال آتا ہوا چوتھا اوپر اور بات کرے تو دیپک نو پر ویٹنگ کرتے ہوئے راجیو آٹھ گن رہے آٹھ رن دو چھکے آئے ہیں اس پاری میں پیچھلے اوپر میں دو دو چھکے وکرام کا یہ اچھا اسپیل چلتا ہوا یہ پہلے سے گھٹنا ٹیک کر تیار تھے وڑے سوٹ کا پریاز تھا اسکوائر لے کی طرف کھیلنا چاہتے تھے پر ایک اور ڈاڈ بال بھاپ لیا تھا بلے باز کو وہ ہلکی سی اوپر کرنے کا پریاز تھا سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاز تھا نہیں اسکوائر لے کی طرف گئے تھے اکروس دلائن کون بناتی بھی بال گئی وکیٹ کیپر کے پاس دیکھئے کمال کی بالنگ کمال کی بالنگ وہ پوری طرف سے ڈیفینس میں بھی بیٹ ہوئے بلے باز وکرام یہ دوسرا اوبر ہے ابھی تک صرف تین رن ان کے اوبر سے آئے ہیں وہ لگاتا ہے ڈاڈ بال وہ ڈالے جا رہے ہیں سٹرائک پر دیپکر آٹھ وال نو رن راجیو آٹھ وال آٹھ رن دونوں نے ایک ایک چھکے لگائے ہیں وہ پھر سے ایس ویچڈ کا پریاز تھا وائٹ کا ایس آرہ تھا وہ امپائر کے دوارا وہ آف اسٹم کے باہر بول تھی وہ آڑا ٹیڑا کھلنے کا پریاز چل رہا ہے موسیقی چلیے چار آور کی ہو چکی ہے سماپتی ایک وکیٹ کے نقصان پر اسکور ہے پچیس پانچ اترکت رن آئے ہیں تو پاور پلے میں اچھی شروعات پی ڈی ایم سی کے لیے ایک بار پھر سے اور اگلے اوبر کی کھیل شروع ہو گندوازی میں ہے کہ کیا بدلاؤ ہوتا ہے کس رنیتی سے یہاں پر گندوازی ہوتی ہے کومنٹری میں ہو رہا ہے بدلاؤ اور اگلے چار اوبر کے لیے کومنٹری کے لیے آ رہے ہیں راجہ بابو دھنباد آمید جی سیپ کرنا ہوگا کیا ہوگا سائل نوانے آمید جی آمید جی سائل أمید جی مجھے گیند بازی کے لئے آئے ہیں کیف چارہ برس محب تھو چکے ہیں گول اس کو بننا پچیس کیا پچیس شہی شروعات ہے پاور پلے کا اچھا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا کم سے کم دو سو کا آگڑا تو چھونا پڑے گا اگر اس میچ میں بنے رہنا ہے تو سیکھ ہو پورا سٹرائکرز ٹوزیت کے پہلے بلے بازی اچھے گیند بازی گتی دیکھئے ان کی اس گیند باز کی دیپک کمار رام اور عجیب کی جوڑی میدان کے اندر موجود ہے ابھی سینسیبل کلیٹ ہے اچھی طریقے شروعات کرنا چاہتے ہیں سپیچ پہ دیکھا گیا ہے جسے پچھلے میچ میں ایک خوکن حلدار کا شدک تھا اور تو اس سے باچی کیورن وہ کارے تھے کہ یہاں رن کافی زیادہ بنیں گے اگر آپ اس پیچ پہ سمیں بتائیں گے تو اور وہیں چیز دیکھتے ہوئی کیپ کا اچھا ہوور ابھی تک یہ اچھا ہوور ابھی بھی رہے گا تیز گتی کے ساتھ گیند بازی یہ کر رہے ہیں اور گتی کا استعمال اگر آپ صحیح طریقے سے اس پچھ کو پچھ کے حساب سے کریں گے نا تو کمال کی گیند بازی آپ کی ہونے والی ہے جو کہ اب تک دیکھا گیا پورے میچ اس میں کل کل کا دن کا سبھی کو ہے انتظار کیونکہ ایک طرف رہیں گے ایم سی سی فار ویس گنج واسس ٹرینکا ایلی ایون دونوں ٹیم کیا تیار ہے یہ بلے کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے ایک بھی ایسا پتیت ہوا کہ وہ صرف گیند باز اور ویکٹ کیپر ہی کھیل رہی ہے بلے باز کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے نہیں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے موسیقی فورتھ کورٹر فائنل کل کھیلا جائے گا اسی میدان پر فورتھ کورٹر فائنل سرینکا 11 واسس ایم ایس سی سی فارویز گنج ہے نہیں کنیکشن وہ گتی گزاد وکٹ کیپر بھی تھوڑے سے مس ہوئے ہیں مگر اس سمیں اس میچ میں ایسا لگا کہ اس اور کو دیکھتے ہوئے کہ گین بازی ہاوی ہے ابھی بھی ستائیس پہ آپ نے ایک وگٹ گوا دیئے ہیں پانچ ورس ہم آپ سو چکے ہیں اس طریقے سے گین بازی ہوتی رہی نا تو پچھلا اولا میٹ جو دیکھا تھا ہم نے کہ آسانی کے ساتھ چیز ہو گئی تھی ایک بڑا ٹوٹل زیادہ بنا پائی نہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر آسانی کے ساتھ چیز ایویل سکور اس گراؤنڈ کے حساب سے ہے تو اسے اٹیکنگ موڈ میں دیکھ رہی ہے ان دون امیسوں جو جیتے گا وہ سیدھا کھیلیں گے سیا انفرا ڈیلی کے ساتھ سیا انفرا ڈیلی اور کل کا مقابلہ بیہار کی سب سے ستر سسکس ٹیموں میں سے ایک ٹیم ایم ایس سی سی فار ویس گنج اوچھے گین نیچے فیلڈ اور اچھا کیچ پکڑا ہے ایسا مانو کی کیچ ہوگا نہیں سرپ باؤنڈری بچانے لئے جا رہے ہو اوچھے پکڑا کیچ ہے کیا پکڑا میچ بھی ہے دوسرا بیکٹ آپ گوا چکے ہیں یہاں سے کیا آپ واپسی کر سکتے ہیں اگر واپسی کرنی ہے تو پھر ایک یا دو بلے بازوں کو یہاں سے کم سے کم وہ تیس چالہ ہی سرن والی پاری کھرنی پڑی کر اندنو والے بازوں کو ایک اچھی ساجہ داری کرنی ہوگی تیار اگین باز سامنے کنیکشن ہی کوشش نہیں ہے بلے باز تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں اور پچھلا میچ میں ہم نے دیکھا جیسے جیسے وقت لیتے گئے وقت بیتا گیا وہاں سے مانو کوشش ہی نہیں ہو رہی تھی بلے باز کی یہاں بھی اگر ایسی ہو گئی نا تو پھر میچ بدلے گا میچ کا ریزلٹ وہی ہوگا کیا چیز آسانی کے ساتھ ہو جائے گی ایسی پہلے دو ور ڈال چکے ہیں سات رندے کے ایک وکیٹ بین کے نام ہے دیپک کمار رام تیرا گھندے تیرا رن گڑڈو ابھی ابھی آئے ہیں ولے کے ساتھ تو کچھ خاص ہوا نہیں ہے بین کا کھلین بول جانا پڑے گا واپس ایک اور وکیٹ کا پتن ایک اور وکیٹ کا پتن ہوتا ہے یہاں اب لگ بگ ایسا لگ رہا کی وہ حاوی ہونا چاہ رہی ہے ٹیم یہاں سے اگر ایک اور وکیٹ آ گئی تو سامنے جو آپ سیمی فائنل پہنچنا چاہ رہے کیونکہ یہاں سے بس کچھ ہی منزل دور ہے اگر آپ سیمی فائنل پہنچنا ہے آپ کو تو پھر یہاں سے کوشش کی کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں آپ نے تھوڑی سی کسر چھوڑی نہ تب پھر یہ ٹیم کے پاس ایسی گینبازے جو دو وکیٹ آر لینے میں سکشم ہیں وہ پہلا وکیٹ تھا نام میں دوسرا وکیٹ بھی آ چکا ہے سنگ صاحب کے خاتے میں چلی اپ جرسی کا بیترن کیا جائے گا جو ٹی شرٹ سے سبھی درسگو تک پہنچتے ہیں سبھی کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے سولہ آور کسی بھی حال میں آپ کو اسی منٹ کے دوران کمپلیٹ کرنے ہیں اسیس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے فیلڈنگ ٹیم ستائیس پہ تینے اچھی گینباز یہ بالکل اٹیکنگ موڈ دیکھتا ہوا کیا چھوٹا سکور والا میچ یہ بھی ہو جائے گا شکا پہنچتے ہیں چل اچھی گیند بازی بلکل بلاخل پریس آور سے بھی رن آئے نہیں ابھی تک کپتان روسن ابھی تک گیند بازی کے لئے آئے نہیں ہے کہ گیند بازی بھی کریں گے آج وہ پچھلے میچ میں کافی خوز تھے سورس رینا کے ہاتھوں سے وہ ٹاس چلئے اس ورسہ آئے ہیں کل دو وکیٹ میڈن آور میڈن وکیٹ آیا یہ ستائیس پہ تین ہو چکی ہے ایک بار پھر سے یہ ٹیم حاوی ہو چکی ہے اور پچھلے میچ میں جو دکھا تھا اس میچ میں بھی وہیں شروعات ہے ایسا لگا نہیں کہ یہاں سے وہ آپسی کر سکتے ہیں اٹیکنگ موڈ میں جب یہ ٹیم آ جاتی ہے نا تو گیند بازی اس کے پاس اتنے زیادہ بہتر بکلپ والے ہیں کہ آپ وہاں سے بھی آپسی کروا سکتے ہیں بروسن کپتان ہے کس طریقے سے سبھی گیند بازوں کو یوز کریں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے ایک سلپ ایک سیکنڈ سلپ کا بستعمال کیا پوائنٹ کور پر فیلڈر ہے لاغ آن پر فیلڈر ہے پاور پلے ہو چکا سم آپ تھے یہاں پر ازب سلپ پلے ہو چکا سروڈ ہے جب سوڑ پچکا سکتا سٹیں ۔ اڑتا پنجاب دیکھا اپنے اڑتا وکٹ کیپر دیکھئے کیا بات ہے میرے شیر ادبوت ہے یہ وکٹ کیپر ایسا لگا نہیں تھا کیوں ان کے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے اب لائک میں دیکھ سکتا کس طریقے سے افرٹ لگایا تھا بلکل اڑتا تیر بلکل اڑتا تیر ٹوینٹی نائن پہ تین ہے ٹوینٹی نائن پہ چار بھی ہو سکتا تھا چھوٹا ضرور ہے مگر اس افرٹ کے دار دینے پڑیں گے جب آپ میدان پہ رہتے ہیں میدان میں میچ میں آپ رہتے ہیں تب ایسا افرٹ آپ کو دیکھنے ملتا ہے اور بلکل گیم میں ہی تھے ایک فیلڈر پکٹ کیپر چھوٹ فیلڈنگ اس ٹیم کی ہمیسہ خاص رہی ہے یہاں سے اگر آپ جیت گئے ہیں تو دیلی انفرا کے ساتھ مقابلہ ہوگا یہ بھی چیز آپ کو خاص خیال رکھنا ہے ٹیم اچھی ہے ایک جھوٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں مگر دیلی انفرا آٹسٹینڈنگ ٹیم ہے کوشش بھرپور ہے وکٹ کیپر کو دیکھئے بلکل چست درست مستحج لکٹ کیپر اس اوبر سے ابھی تک کلائے ہیں دو رن ایک وائیڈ کے ساتھ سواری یہ تین رنائے ہیں ایک وائیڈ دو سنگل یعنی تیس پہ تین ہیں یہ سات اوبر پرگتی پر ہے ارے ارے ایفرٹ دیکھئے اب سبھی لوگ جان لڑا رہے ہیں جان لگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں شریعہ آپ کو سمیہ کافی ہو چکی ہے بلکل ہر بار آپ رنیتی نہ کریں سمیہ آپ کو ختم کرنا ہے ہر بار ٹیم میٹنگ تھوڑی سی الگ لگتی ہے آپ ویکٹ گرنے کے بعد ٹیم میٹنگ کر سکتے ہیں ڈرنکس کے ٹائم ٹیم میٹنگ کر سکتے ہیں ہر آور میں ٹیم میٹنگ سے آپ کا جو سمیہ جائے گا اس حساب سے اگر سمیہ ختم نہیں کر پاتے ہیں سمیہ کے انصار میچ کو تو پھر پینلٹی کی طور پر ایک فیلڈر آپ کا اندر رہے گا اسیس کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا سات پہ تیس ہے تین ویکٹ آپ گوا چکے ہیں چھے رن مات ایکسٹرہ دیئے ہیں اچھی گین بازی ابھی تک چلیے اور پھر سے ایک بار وہ ویکٹ کی پر رکیز باز کے بیچ کھیل دیکھنے ملے گا آپ کو وہیں ہو رہا ابھی تک محمد کیف کیف سب تو انڈین ڈینگ کے لئے پلے بازی کرتے تھے محمد شامی کے بھائی محمد کیف ہیں وہ اچھی گین بازی کرتے ہیں تیس گھتی کے ساتھ گین بازی کرتے ہیں اسی طرح پہ اسی ایکشن کے ساتھ گین بازی ہو رہی ابھی یہ کیچ کی کال ہے یہ کیچ کی کال ہے ویکٹ ہے ویکٹ کیپر پچھلا والا چھوڑا تھا اس بار پکڑا ہے وہ داستانیں مجبوط ہیں ان کے وہ چھوٹنے کے بعد انہوں نے تو ایسا اور پنجے کو فیل آیا ہے وہ باز کی ذرا اڑتا ہوا ویکٹ کیپر رہی ہے مستحب ویکٹ کیپر آورٹسٹینڈنگ ویکٹ کیپنگ ریشی ریشی شاہ بلکل اچھائے ہوئے ہیں ایسا مانو وہ چمبک کی طرح ان کے ہاتھوں میں آگئی ہے ایسے گزنا وہ پکڑے تو جاتے ہی ہیں مگر چھپک جاتے ہیں اور چھپکنے کے لئے آپ کو گلپس اچھائے سمال کرنا پڑتا ہے تھوہا صاحب پھاگنا پڑتا ہے اس سمیں تو پکڑی گئی ہے کیچ اور کل کا مقابلہ بلکل نہ بھولیں بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ کل کا مقابلہ آپ کو جو دیکھ رہے ہیں یہ لڑائی نا کل کے مقابلے میں لڑائی دیکھنے ملے گی ایک بھی ہاری نا ایم ایسی سی فور ویزگانج واسس شریڈی کا ایلیون ارشد آئے ہیں بلے بازی کے لئے کیف کے سامنے ارشد ہے پہلا اوبر آئے تھے ماتر دو رن خرچ کیے تھے اس سمیں تو سونی رن دیکھیں ایک ویگٹ لے لیے ہیں انہیں ان کا دوسرا اوبر ہے ماتر دو رن خرچ کرچ کے ایک ویگٹ تو آ چکے ہیں ابھی تک ابھی بھی چار گیندے بچی ہوئی ہے ایک ویگٹ اور آ جائے گی ایسا لگتا ہے چار تو آ چکی ہے وہ تیس پہ چار ہیں کیا تیس پہ پانچ ہوگا بلکل جسے کہا جاتا نا کہ سامنے شیر کی طرح دہار مار رہا گین باز بلے باز سوہ سا انہیں اس طرح ابود جیسے کھڑے ہیں شان طریقے سے رن بنانے کی کوشش بھی نہیں اٹیکی موڈ اگر دیکھتے ہیں شروعاتی دور سے نہیں پاور پلے کا اچھا استعمال ہوتا تو سائد اچھا ٹوڈل بن سکتا تھا ابھی تک مگر تھوڑے سے سہمیں ہوئے دیکھیں ایک اور ڈاٹ بال موسیقی 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 اچھے گین بازی بلکل باندھ کے رکھی ہے زیادہ کچھ کرنے کا موقع ملا نہیں ہے چل اچھے گین بازی رن اوٹ کا خطہ ہو سکتا تھے اس طرح تھے سائد نونس ٹریکن پہ مارتے نا تو یہ آسان ہوتا ہے وکیٹ بھی آ سکتے تھے سوہ سے ایک رن اور چل اٹھ ورس ماتی پہ بلسکور بنائے 32-34 وکیٹ کے نقصان پر چار وکیٹ 32 رن پہ گر چکے ہیں کیا یہاں سے وہ آپسی ہو سکتی ہے 12 اوروں کا بھی بھی کھیل بچا ہوا ہے چار کی رن ریٹ سے رن بن رہے ہیں چلے اس بار اچھا سوٹ ہے پیچھے فیلڈر اس بار موجود ہیں ایک رن تو آسانی کے سر کے دوسرے کے لئے آئیں گے وہ کوشش بھی نہیں ہے کیونکہ جان رہے ہیں کہ ابھی تھوڑے سی ساجدہری کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں اگر ایک اور وکیٹ آگئی تو وہ دکت میں فس سکتی ہے ٹیم پھر سے اچھی گین باز یہ بلکل وکیٹ وکیٹ ایک بھی دیکھیں ابھی تک ایکشٹرہ کی بات کریں تو جس طریقے سے گین باز یہ ہے اس کو ایکشٹرہ نہ کہا جائے لیک بھائی کا ایسا رمپیر دوارہ چلے ایک رہ نور اس ایک کے ساتھ اسکور تو بڑھنا مگر اس اسکور سے آپ اپوزیشن ٹیم کے ساتھ فائٹ کیا کر سکتے ہو کہاں تک سوچ ہوگی کم سے کم اگر ایک سو بین سے ایک سو تیس تک سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوگا کم سے کم ایک سو ستتر کا سوچے چلی یہ وکیٹ کیپر سیف ہے یہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں جانا مطلب اپنے موت کو دعویت دینا جیسا ہے چلے وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا ایک اور وکیٹ 35 کے سکور پر پانچ وکیٹ آپ گوا چکے ہیں آدھی پاری سماپت ہو چکی ہے موسیقی کیپر میں ریسیڈ کیا چاہت میں کیا خرم کرتے ہیں اے راڈی ٹھیک اگر آدمین کو پیشے کی جتا ہے پیشہ رے لاتے ہیں ٹھیکس دین ہے ٹھیکس دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگاہٹی ہیں ہزار 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 ہے ہزار 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 کی رہنگل شمیٹ شمیٹ اپیل اپیل اب اتنے اپیل کرو یار اگر ایک بکٹ اور آگئی تو پھر دکت ہی آجائے گی میچ سات سات عور میں اگلا ٹیم ختم کر دے گی اور میں چاہتے ہم سب اچھا ہو کم سے کبھو ڈیر سو دو سو رن بنے بیچ چکے چوکو کی باری شو یہی تو چاہتے ہم سب سوئے ایک اور خوشکوری آپ کو بتا دے آپ سب کو بتا دے ہمارے لائپ بھی بہت سے اس اور کے بعد کپٹان براوسان صاحب پوری طریقی سے خوش دکھے آج موسیقی 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 ایسا مانو یہ ٹیسٹ میٹ چل رہا ہے امپائر بھی بول رہے کی اب تو چھکی لگا تو یار ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے کسی کسی میچ میں اتنے چھکیں لگتی کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے گا تھک جاتے ہیں اور اس میچ میں لگا نہیں ہاتھ اب جام ہو چکی ہے کافی دیر سے اس لنکس کی بات کی جائے تھا یہ تھوڑی سی آگے گری اگر تھوڑی سی اور آگے وکیٹ کیپنگ ہوتی سائیہ ایج بھی لگا تھا ویٹسمنز کی ایک رندہ آسانی کے ساتھ دوسرا امپائر کا ایسا رہا آیا نہیں یہ بھائی ہے جے بھائی تھرٹی ایٹ اور تیس پہ پانچ اچھی کے دوازی چلیے اب یہاں سے اگر دیکھا جائے تو اسکور کتنا بنے گا وہ آپ سب بھی پڑک کر سکتے کیونکہ دسو آبار یہ چل رہا ہے ڈرنکس بریک آ جائے گی مگر ڈرن آنے دے ہیں چلیے دو چھککا لگا تھا یہ تیسرا آیا ہے اور کافی دیر آیا ہے دوروست بھی آیا ہے کیا دوروست ہونا چاہیے کیونکہ چھکے لگنے چاہیے ابھی بھی اوپوڈیشن کو تو سے موقع دیجئے بھلے بازی کے لیے اس چھے کے ساتھ بال 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 کمیٹ چوالیس پہ پانچ چوالیس پہ پانچ اوپوڈیشن کو ایک شککا لگا ہے کیا بات ہے یار کیا لگی ہے امپائر کی اونگولی ابھی تک تو شانت ہے ڈاٹ بال اچھی گین بازی اچھی واپسی چھککے لگنے کے بعد اتنی گھدی کے ساتھ تھوڑسا بہنسر چھکایا امپائر بھی کرے گی نہیں لگی یار تھوڑسی بہنوں میں لگی ہے اور ایسی امپائرنگ آپ کو کمی دیکھنے ملتی ہے کافی فرینڈسیپ ماہول رکھا ہے کیلیس سر اگر ہوتے تو پھر سے ڈانٹ کے بات کرتے وہ نہیں لگائی سٹرکٹ امپائر آنازر ڈاڑڈ بال اچھی کے ساتھ آؤ کے سواپتی دس آور سواپتی پہ گلو سورو بنائے چوالیس پانچ بیکن کے نقصان پر اب جائے گی ڈرنگس بریک ڈرنگس کی ٹولی ڈرنگس کی ٹولی یہاں سے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آگے کے دس اوبر میں کس طریقے سے ہوگی بھلے باز نہیں یا پھر گین باز ٹیم رہے گا تھوڑسا اور ہاوی یہاں سے سیدھا ڈرنگس بریک کے بعد آپ سب کے ساتھ جڑیں گے کومنٹری باکس میں کون دیکھ رہے ہیں وہ سیم دیکھ رہے ہیں ڈانٹ پڑا سے ٹینکیو سو مچ ڈوم پڑا ٹینکیو سو مچ سبی کا جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمی فائنل میچ نو تاریک کو کھیلا جائے گا دس تاریک کو چلیے آپ سب کے لئے گوڈ نیوز بتا دے دس تاریک کو فائنل مقابلہ فائنل ڈی میں آ رہے ہیں ہم سب کے بیچ بھارت کی آن بانشان 1983 ورلڈ کپ کے وینر خیلاری ہم سب کے بیچ پہلاریں گے سری مدن لال جی ساتھی ساتھ کرکٹ جگت کے سب سے بڑے پترکار سب سے بڑے اینکر سری بکران گپتا جی آپ سب ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے دس تاریک شبہ دس بجے سے کو چگہلا میں آکھا�ا ویک بخیلی مر گ Pitts میرے پاس نیوز سب سے زیدت رگ بل جے's پیانیوز سب سے سب سے uğu profit پیانیوز موسیقی 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 نائنٹین فورٹیس نائنٹین ایٹی ٹری انیس سو تیرہ سی ورلڈ کپ کے بجیتا وہ پہلا ورلڈ کپ آیا تھا اس سمیں اس سمیں کے سوپر ہیرو ہمارے بیچ آ رہے ہیں سری مدلنا جی ساتھی ساتھ کرکٹ جگت کے سب سے بڑے اینکر ویکراند گپتا جی جہاں سے بھی میس دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ ضرور کریں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا سمیں ستی پور سے دیکھ رہے ہیں ساتھی شاہ شادو دیکھ رہے ہیں بیگو سرائے سے شدو شدو دیکھ رہے ہیں کہاں سے دس کو نہیں گیارہو کے اید ہے چلے کوشش کی جاری ہے اور یہاں سے سیدھا کومنٹری باکس میں ہوگا بدلاؤ نئے اوولز کی شروعات میں ہی آپ سب کے ساتھ جڑیں گے امیت چوبے جی تینکیو سو مچ راجہ جی بہت بہت دھنیواد آپ کا لائیو سے لگاتار لوگ جڑے ہوئے ہیں پہلی بول وہ جڑ میں ڈالنے کا پریاس ہے پچھلے اوبر کی پورنا ویرتی وہ ایسے ہی ختم کیا تھا پچھلے اوبر کو ناگ منی چودری جی یہ میچ کو دیکھ رہے ہیں لائیو جڑے ہوئے ہیں سونو جی منگیر سے جڑے ہوئے ہیں وہ پھر سے ایک اور اچھی بول ایک اندبا جی اچھی ہو رہی ہے بلے با جی وہ ابھی تک نیراس کیا ہے 45 پہ آدھی ٹیم لوٹ چکی ہے آدھے اوبر ختم ہو چکے ہیں کنال چودری جی وہ بہت سنتوشت ہوں گے اپنے کھلاڑیوں سے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس بار کتری دور جائے گی بال گتی ہے اس بال میں گئی ہے سامنے کی طرف چکہ اس چکے کے ساتھ پچاس کے پار اسکور پہنچتا ہوئے 50 پہ پانچ کل کا دن ایک اور کواٹر فائنل وہ آخری کواٹر فائنل مقابلہ بڑا دن وہ سب سے بڑی ٹیم ایک اور بول ہوا میں اس بار گیند باز خود نیچے وہ گلتی کریں گے نہیں ویکیٹ کا پتن ہوتا وہاں چھٹا ویکیٹ وہ کپتان صاحب وہ ہیلی کپٹر اڑا رہا ہے ایک کیا ون پہ چھے اب تک کہاں سب سے وہ لویسٹ سکور کی طرف بڑھتی ہوئی ٹیم دکھ رہی ہے ایک کیا ون پہ چھے فپٹی ون لاؤس آف سکس ویکیٹ کل کا دن بڑا مقابلہ سرنیکہ ایلیون ایم اے سی سی پھارویس گنج ایک طرف بیہار کی وہ ٹیم جو وہ پچھلے تین چار سالوں میں وہ نمبر ون بننے کی دور میں نمبر ون ٹیم بن چکی ہے دوسری طرف سرنیکہ ایلیون ٹک کر دی سکتی ہے آخری کواٹر فائنل گیندباہ جی وہ بہت ہی عبوج پہلی ہے گیارہ اوبر کے بعد ایک کیا ون پہ چھے مینہ دیبی میموڈیل کرکیٹ ٹونامنٹ جیتنے والے وہ ٹیم کو دیے چاہیں گے دو لاکھے کیا ون ہزار روپے ساتھ میں چم چماتی ہوئی چاندی کی ٹروفی فائنل میں رنر اب ٹیم کو دیا جائے گا ایک لاکھے ایک ہزار روپے ساتھ میں چم چماتی ہوئی ٹروفی وہ تیسرے اسطحان پہ رہنے والی ٹیم کو دیا جائے گا سانتوانہ پر اثکار پچیس ہزار روپے وہ مین آف تا سیریج ٹی بی ایس اپاچے بائیک جو دیا جائے گا نیتیس چندر دوبے جی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہریوم ہومیو کلینک کے طرف سے کلیانپور اور ان کا بڑا یوگدان ہے پی ڈی ایم سی کلپ یہاں جیتے ہیں سیمی فائنل میں دیلی سے مقابلہ ہوگا پر دیلی کی ٹیم فائنل فائنل دس گرینڈ فینالے نو سے شروعات ایسا لگ رہا تھا کی بھاری کنارہ وہ بکٹ کی پر سلیپ گلی وہ اچھائیت نجر آئے تھے پہلی بول موک تے چندن گھس میرے نندن وہ فریڈ والی بول آئے گی اب باون پہ چھے باروان اوبر لے کر آئے ہیں گینباج آسیس آسیس کمار ایک اور اچھی بال ڈوٹ بال آسیس گینباجی کر رہے ہیں پردی پک اور جب سے آئے ہیں تب سے لے کر اب تک چوبیس بال انیس رن ایک طرف سے کھڑے ہیں دوسرے طرف سے وکٹ گر رہے ہیں سامنے کی طرف سامنے کی طرف ٹارگٹ کیا ہے اور کومنٹری باکس کے وہ بہت قریب آ کر بال گری ہے یہ ایک اور چھکا ایسے بہت سارے چھکے لگانے پڑیں گے اس چھکے کے ساتھ سکور پہستا ہوا انٹھاون پیچھے آسیس کمار وہ پھر سے سفل کر کے اوپر آئے تھے آپ والی ڈرائب کیا لانگ آف کی طرف ایک ہی رن مل پائے گا ایک ایک رن سے آپ ایسے ہی اگر پارٹنر سپ کرتے ہیں بڑے سکور کی طرف جانا ہے ایک سو تیس چالیس وہاں تک پہنچنا ہے تو پھر آپ کو وہ گیندوازی پر دہاوی ہونا پڑے گا کیونکہ ہور کے بعد باقی رہیں گے آٹھ ہور پی ڈی ایم سی کلپ لکھنپور کی ٹیم لکھنپور کے جاب آج وہ پہلے میچ میں وہ سری دھرمیندر چودری کنال چودری کے نتریتوں میں یہ ٹیم اتری ہے اس میدان پر وہ پہلے میچ ادھ گھاٹن مقابلے میں جہاں آگاج کرنے آئے تھے سریس رہنا تھی وہاں جیت درج کری وہ اس بار سلوہر وال ڈیپ کرتی بھی جا رہی تھی رن لینے کا وہ من بنایا تھا پر منہ کیا رن سٹرائک سے ایک اور ڈاٹ بول آتا ہوا روسن کی کپتانی میں پی ڈی ایم سی لکھنپور کی ٹیم یہ پہلا مقابلہ جیتے تھے دوسرے مقابلے میں گین بازی بہت ہی اچھی رہی ابھی تک چھے وکیٹ ان سٹھ کے سکور پر اوہ یا بے کٹ کی آیا ہے بول نکل جائے گی بانڈری کی طرف چوکہ مل جائے گا ایک اور بانڈری آتا ہوا اب تھوڑے سے ہاتھ کھولنے سروع کر دی ہیں بلے بازوں نے اس چوکے کے ساتھ سکور برتا ہوا تیرے سٹھ بارہ اوبر کسم آپتی کے بعد اس کو تیرے سر پیچھے دس ایکسٹرہ بھی تک آئے ہیں بھارہ اوبر تیری سٹھ رن چھے وکیٹ لائب سے جڑے ہوئے درس ہے کہ آپ اپنا اکیمتی سوال پوچھ سکتے ہیں وہ کون نظر آرہا ہے آپ کو وہ دو سفائنل میں پہنچنے والی ٹیم کون سی ٹیم فائنل میں پہنچے گی اب اپنا جواب کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پہلی بول سنگل آتا ہوا اور چوکہ نکل گیا ہے اس چوکے کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا سر سٹھ اور اوپیس یہ بتا رہے ہیں کہ دلی اور ایم ایسی سی یہ دیکھئے دوار سلوار وان ویس رن دکھاتے ہوئے سر سٹھ رن چھے وکیٹ تیر ماہ اوبر ہے مینہ دیبی میموڈیل کر کے ٹونامنٹ ممئی کے میدان پر یہ اتحاسی بن چکا ہے میدان یہاں پہ وہ پیڈل سویپ کرنے کا پریاست تھا ہی کرن جرور ملا ہے پر جوکی بڑا سوٹ تھا گنوازی اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے سنونے گنوازی کری ہے دو سفلتا ان کے ناغم ابھی تک اور پھر سے تیسرے کا چانس بنا تھا ہوا میں بہت ضرور تھے اور یہاں پہ رن آؤٹ کا بھی موقع تھا انہی رنجن جی ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں سورج کمار کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سی اور سی آئی انفراجہ فکتی ہے جکھمی ایف 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 یہ بھی دلی اور نرمل سنگھ کی طرف گئے ہیں یا آؤ اچھا ساٹ ہے اچھا ساٹ ہے نکل گئی ہے بال اس کو ہنلے کی طرف بھونڈری کے باہر ملے گا پورا چار دیرے دیرے سکور وہ بڑے گا اگر آپ ویگٹ پہ نظر جمائیں گے وہ کہتے ہیں جو کھلاڑی سمیں بتاتا ہے کریچ پہ بعد میں وہی رنیوں کو جھڑی لگاتا ہے اس چوکے کے ساتھ بہتر پیچھے ایک اور تیروں اوبر کی سماپتی کے بعد چیتر چھے وکیٹ کے نقصہ وار پہ دھیرے دھیرے ایک اچھے لکش کی طرح اگر بھڑنا ہے نا تو پھر آپ کو پورا اوبر کھیلنا پڑے گا اور دکھا جائے تو ان دونوں کے بیچ کی سازے داری وہ ٹھیک ٹھاک رہی ابھی تک خاص کر کے دیپک پہلے آئیت سے بیٹنگ کرنے گیندے زیادہ کھیلی ہے کیونکہ وکیٹ دوسرے چھوڑ سے وہ لگاتار گرتے گئے ہیں پر اب دھونوں ہاتھ وہ کھول کر بھلے بازی کرتے ہوئے چھکے چوکے میں ڈیل کرتے ہوئے تیرہ اوبر چیتر پیچھے دیپک اکتیس دھنو آدمی جی شاہ چاہ چاہ پیچھے فیلڈر موجود ہے ایک رن اور اسے ایک کے ساتھ سکور میں ہوئے جا فائے سکور پہنچ چکی ہے نو بال بھی آیا ہے یعنی نو بال آور سٹپ ٹھینکی شدو جی ساتھی ساتھ آپ سب کو بتا دے کہ اگر آپ بٹو بلگ تے یہ لائب کومنٹری سن رہے ہیں تو وہاں پہ میرا چینل کا لنک پن کیا ہو وہاں جا کے آپ وہاں سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹرکٹ وانی کمنٹ میں پن کی گئی ہے چینل اگر ال بی ڈبلو ہوتی نا رن آؤٹ رن آؤٹ رن آؤٹ یہ پیچھے پکڑو یار ایسے ٹھینکی بات کریں نا وہ ہمیسے اگر رن آؤٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پیچھے جا کے جا کے پکڑ سکتے ہیں وہاں رن آؤٹ اگر نہیں بھی ہوئی تو پھر آپ کے ہاتھ میں آئے گئے اگر لگ گئی ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ شیٹ ہو سکتی ہے ڈائریکٹ شیٹ جب جب ہوتی ہے تب تب دکتیں آ سکتی ہے پچھلے وہ پچھلے کچھ اوروں سے تھوڑا سا رن نیتیم بدلاؤ کیا اور یہیں رن نیتیم میں بات کر رہا تھا بچھلے کے دit بچھلے گھر اے کریں ڈائریکٹ شیٹ گھر بچھلے ڈائریکٹ ڈائریکٹ چلے ایک اور وانڈری تو ریضا جی کل کا مقابلہ وہ ایم ایس ای سی فار بیف گن سرنیکہ ایلیون وہ کس کے طرف آپ ہیں کیا لگتا ہے کون سیٹنٹ اتنے والی ہے اے راجہ جی کہہ رہا ہے کہ میں کل بتاؤں گا ستاسی پیچھے چود ماہ اوپر ہے بڑے اسکور کی طرح بڑھنا ہوگا بڑے اسکور کی طرح بڑھنا ہوگا دیپک کی بلے پاچی وہ اکیلے ایک طرف سے رن بھی بنا رہے ہیں اب وکیٹ بھی گرنے سے بچا رہے ہیں ایک تالیس رن پر بیٹنگ کرتے ہوئے تیس گندوں سے اور یوٹیوب کے درسک آپ کومنٹ کریے کہ کل سرنیکہ ایلیون اور ایم ایس ای سی فار بیف گنج میں کون جیتنے والا ہے یہ دیکھئے باہر آئے تھے بڑا سوٹ کا پریاست تھا اور اسی کپور وکیٹ کے پیچھے اوبر سماپت ہوتا ہوا ڈاٹ کے ساتھ چودہ اوبر چھی آسی رن چھے وکیٹ اور اکاس سنہ جی کا کہنا ہے کہ ایم ایس ای سی آر وی سنگھ فار بیف گنج نیرنجن ایم ایس ای سی اکاس سنہ ایم ایس ای سی سیڈو گیم وائی ٹی اس بار یا آر یہ کیا لکھ رہے ہیں سیاہ انفرا دیلی بھرسس ایم ایس ای سی اس سب لوگ ایم ایس ای سی کی طرف ہے اور اسرنیکہ ایلیون کے طرف اسرنیکہ ایلیون کا لولٹ فیر کر سکتی ہے ان کی گین واجی ان کی بلے واجی بھی اچھی ہے نیرنجن کرکیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالنگ اچھی ہے ایم ایس ای سی کی ابھی سی ایک یادہ بھی کومنٹ کر رہے ہیں چاہیے میچ کی طرف بڑھتے ہیں گین واجی کرنے آئے ہیں پنچم آئے ہیں پہلے میچ میں انہیں کمال کی گین واجی کری تھی چودہ اوبر اٹھاسی پرچھے پی ڈی ایم سی لکھنپور کی ٹیم اچھی گھند واجی رہی ہے پر پچھلے ان دونوں کے بیچ کی سازے داری وہ کمال کی رہی وہ اس بار لانگ لے کی طرف نکل گئی ہے بال نکل گئی ہے بال ملیں گے پورے چار اس چار کے ساتھ اس کو بڑھتا ہوا بے لیک بھائی کا چوکہ کمال کا لگاتار کومنٹ آ رہے ہیں وہ یہ ایم سی سی فارویف گنز کے لیے کومنٹ ہے وہ دیکھیں پھر سے پہلے سے گھٹنا ٹیک کرتے یار تھے نو بول کا ایسا رہا تھا وہ امپائر کے دوارا وہ معاف کریں گے وائیڈ بول کا ایسا رہا اس وائیڈ کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا تیرانوے پرچھے پنچم کا یہ اوبر اور ایک اور بار یہ پھر سے اولیگ اسلام کو چھوڑتی بھی جاری تھی بال وائیڈ کا اس سارا رن کے لیے گئے ہیں اور یہاں پر وہ بات کرتے ہوئے کیونکہ ویکٹ کیپر نے ان کو اگذر کرنے کے بعد بولر کی طرح فیکا تھا سنگل ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کرتے ہوئے دونوں امپائر وہ دیکھنا ہے کیا فیصلہ آتا ہے لگاتار کومنٹ آ رہے ہیں کمال کا فین فولوئنگ ہے میسیسی فار بیس گنز کے لیے وائیڈ کا اس سارا آتا ہوا صرف ایک ہی رن مل پائے گا اور ایک سنگل بھی نا جی ہاں بائی کا سنگل ایڈ ہوتا ہوا پنچم کی بال اور پھر پھر لانگ لیک کی طرف اس بار بانڈری پہ فیلڈر ہے لیک بائی کا اس سارا آتا ہوا ایک رن اور جڑتا ہوا اسکور میں تھیانوے پرچھے دونوں کی بیچ کی سازے داری وہ اچھی سازے داری ہوئی ہے ابھی تک بہت جلدی چھوکٹ پنچم وہ بڑا سوٹ ہے بڑا سوٹ ہے کمال کا سوٹ ہے وہ گئی ہے وہ بہت دور گئی ہے وہ ایک سو ساٹھ ستر میٹر تک پہنچانے کا پریاز تھا کمال کا چکہ اس چکے کے ساتھ اسکور ایک سو کے پار ایک سو دو پیچھے ایک سمیں لگ رہا تھا کہ سو کے اندر پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے گی پر ان دونوں کی سازے داری دیپک سہتالیس پر چھتیس بول سہتالیس رن اور ستر کی طرح بڑھتے ہوئے وہ اس پر پھر سے وہی سلاک کرنے کا پریاز تھا اسکوائر لے کی طرف گئی بول ایک رن اور جڑتا ہوا اور پہلے چوبیس گندوں سے بنایا تھے صرف سترہ رن اور اس کے بعد سے یہ وہ سیدھے تیرہ گندوں سے بنا ڈالے ہیں ایک تیس رن دونوں کے بیچ کی سازے داری فپٹی ون رنوں کی وہ پھر سے پھر سے وکیٹ کیپر کو وہ ہوا میں چلانگ لگانا پڑا ہے ایک اور وائٹ بال ایک اور ایکشرا رن بڑا اوبر ہے یہ لمبا اوبر چار گندے ہوئے ہیں گیارہ رن آ چکے ہیں اور پھر سے اتبار اندر آتی بھی بول ایک رن اور جڑتا ہوا لیک بھائی کا ایسارہ آتا ہوا امپائر کے دوارا ایک سو پانچ پر چھے اچھی سازے داری دونوں بلے باز اچھے لیمے ہیں اور تالیس پر بلے باز بیپک اس پر پھر سے سلوک کیا ہے فیلڈر بھاگ رہے ہیں نہیں رکیے گی بال ملس ملڈنگ نکل گئی بہت سی مالے کا پار ارد ستک ارد ستک پورا کرتے ہوئے دیپک اس چوکے کے ساتھ دیکھئے ہمارے بیچ ایک ہمارے درستک پہنچے ایم ایس دیکھنے کے لیے اور ایک سو نو پندرہ اوبر کے بعد چھے وگٹ کے نقصان پر تیسرا کوارٹر فائنل میچ چلتا ہوا مینہ دیوی میموریل کر کے ٹونامنٹ اور لگاتار کومنٹ آتا ہوا ٹیپ بول کا ایک اور اوبر اب گین پادی کرنے آئے ہیں کیف ابھی سے کیادر جی کہہ رہے ہیں کہ فائنل سے بھی بڑا وہ سیمی فائنل ہوگا سورج کا ماننا ہے کہ پی ڈی ایم سی فائنل میں جائے گی بہت سارے لوگوں کا اپنا ماننا ہے چلتے ہیں میچ کی طرف کیونکہ سولویں اوبر کی ہو رہی ہے تیاری اور کیونکہ ٹیپ بول اوبر ہوگا محمد قیب صاحب چلیے وہ نورمل گین سے بول ڈالیں گے ٹیپ بول اوبر وہ لینے کا من تھا پر کیونکہ کیف کے پاس گتی ہے تو ٹیپ بول کو ہٹایا ہے اب نورمل بول سے گنباز ہی کریں گے سامنے اور سیٹ بول لباز تیرہ پر ویڈنگ کرتے ہوئے سنی لیگسٹم کے بہار سے سروات وائیڈ سے سروات کرتے ہوئے ایک سدس پیچھے سنی سرما تیرہ رنے گیارہ بول دیپا کمار رام اٹھیس بول بھاوان رن ایک لڑکھڑاتی ہوئی پاری ایسا لگ رہا تاکہ سو کے اندر سیمٹ جائے گی جان پھوک دی ہے ان دونوں کی ساجداری نے پچاس سے زیادہ رن جوڑے ہیں اور تیج گتی سے جوڑے ہیں وہ سنگل آتا با پہلے آٹھ اوبر میں صرف آئے تھے وہ بتیس کے آس پاس رن لیکن وہاں سے پھر گیار بدلا اور وہ اچھی کر رہے ہیں بلے باجی دونوں طرف سے اٹھائیس گندوں سے ساٹھ رنوں کی ساجداری ان دونوں کے بیچ اب تک کی سب سے بڑی ساجداری تیسرے کواڈر فائنل مقابلے میں محمد کیپ سامنے دیپک اور یہ پھر سے وہ اچھا سوچ ہے گیندواج اچھے ہے بڑی آلیند کو ہٹ کر رہے ہیں لائن اچھی ہے وہ صرف سنگل چھوڑا رہا ہے کیونکہ آن سائیڈ کا فیلڈ وہ کھولا ہوا فیلڈ ہے سنی سرما چودہ رن بارہ گیندے ایک سو بارہ پرچھے سول میں اوبر کی تیسری بال سفر کر کے اوپر آئے دیکھ ہترا وہ ہے ہی نہیں وہ کوئی نہیں ہے وہاں پر نو مینس لینڈ وہ محمد کیپ کو ایک سمیں لگا تھا کہ میں پہنچ سکتا ہوں پر وہ صرف لگا تھا وہ پہنچنے کا وہ چانسی نہیں تھا ایک سو تیرہ پرچھے محمد کیف آخری اوبر پندرہ رن ایک ویکیٹ اچھی گنوازی کری ہے کمال کا سلو آر ون ہے یہ ایسا لگ رہا تھا وہ بلے باج کو کی پھلٹوس آئے گی پر سامنے کی لئے وال ایک اور ڈاٹ وال تین دسملوں چار اوبر پندرہ رن ایک ویکیٹ سولہ دسملوں چار اوبر ایک سو تیرہ پر چھے محمد کیپ سامنے بی پک کرپن پر بیٹنگ کرتے ہوئے چالیس گندوں سے لیسے از بار سٹرمپ دکھایا تھا اور میس کر گئے لائن کو وہ بال نے کہا وہ چلیے گاؤٹ کی طرف وہ جاگر میڈل سٹرمپ کو ٹکرائی بال محمد قیف کے کھاتے میں ایک اور سفلتا ساتھوہ ویکیٹ سب سے اچھی پاری کی ہوئی ہے سماپتی وہ جس بل لباز نے عرصہ تک لگایا ان کی پاری کی ہوئی ہے سماپتی اچھی پاری کھیلی اپنی ٹیم کے لئے اہم یوگدان دیا انہوں نے ایک سو تیرہ پہ ساتھوہ ویکیٹ گرتابہ ایک سو تیرہ پہ ساتھوہ ویکیٹ گرتابہ ایک سو تیرہ پر ساتھوہ ایک سو تیرہ پرسات وہ دیکھا جائے تو ابھی بھی اس عبر کے بعد چار روبر کا کھیل باقی تین وکڑ باقی ہے اور یہاں سے اگر تیس چالیس رن اور جوڑتے ہیں تو پھر ایک فائٹیبل ٹوٹل اوبن سکتا ہے پر کیا جوڑنے دیں گے پی ڈی ایم سی لکھنپور کے گیندواج کیونکہ آج گیندواج ہی اچھی ہوئی ہے پچھلے وکڑ کے لیے پارٹنر سیپ وہ اچھی رہی پر دیپک واپس جات چکے ہیں پویریا نئے بھلے واج کیلئے اتنا آسان نہیں ہونے والا نکل آئے ہیں محمد کیف لیگسٹم کے باہر رول وائر کا ایسارہ آتا ہوا امپائر کے دوارہ ایک چار پر سات ایک سو چودہ ساتھ وکڑ کے نقصان پر دیکھ رہے ہیں مینہ دیبی میموڈیل کرکیٹ ٹونامنٹ سیون پلس سپورٹس یوٹیوب چینل پر لگاتار کومنٹ آ رہے ہیں ایم ایس ای سی فاروی فکنج کے لیے پی ڈی این سی کے لیے نیرمل سنگ ایلیون کے لیے اور آج کی بیجیتا ٹیم دلی سیہ انفرادیلی کے لیے ایک اور وکڑ کا موقع موقع اور کیچ وہ کیچ ٹپکا دیا ہے وہ جو فاصلہ تھا بال سے جو دوری تھی وہ فاصلہ تیک کر لیا تھا فیلڈر نے پر جب تک بال آتی ہاتھ میں وہ جو گتی تھی نا فیلڈر کی وہ ٹیپ بول اوبر آنے والا ہے ٹیپ بول اوبر سولہ اوبر کی سماعتی ایک سو پندرہ سات وکڑ کے نقصان پر آخری چار اوبر کے لیے کومنٹری میں ایک بار پھر سے سفاگت ہے میسٹر راجہ بابو چلے جانباد امید جی سوانگا تھا آپ سبی کا پھر سے ایک بار میں ہنڈی کومنٹیٹر راجہ ہو بول ٹو بول لے کر سکوپ سرو سے گراؤنڈ پر آج کا یہ آخری مقابلہ تیسرا کوارٹر فائنل یہاں سے جو جیت گیا وہ سیدھا پہنچ جائے گا سیمی فائنل وہاں بھی راند ہوگی ان دونوں ٹیموں میں سے جو جیتے گی ان کے ساتھ ڈیلی انفرا کا ٹیپ بول آوبر ٹیپ بول کا استعمال کرنا اتنا آسان ہے نہیں ایک سمیہ لگی تھی کہ ہم سکم ایک سو تک پہنچنا مشکل ہے مگر پہنچ چکی ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ پہنچ چکی ہے وائیڈ کا ایسار آمپائر دوارہ ایک رن اور اطریق ایک سو سولہ ایک سو سولہ پہ ساتھ ہے نکل سنی سرما تیرا گینے پندرہ رن نکل ابھی ابھی آئے ہیں نو بول نو بول یعنی اب رہے گا فری ہیٹ آور سٹیپنگ فری ہیٹ فری ہیٹ کا فائدہ اٹھا پائیں گے کیا نو بول بیٹس 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 چلے فری ہیٹ کا فائدہ اٹھا پائیں نہیں ہے ایک سو اٹھارہ ہی رہے گا سکور چلے موچی کہ یہ کیچی کول ہے ساتھ آٹھوہ ہو چکا ہے وکیٹ آٹھوی جوڑی جائے گی باہر آٹھوہ وکیٹ کا پتن ایک سو اٹھارہ پہ آٹھ کل کا مقابلہ دیکھنا نہ بھولیں ایک طرف رہے گی سٹرینکا ایلیون دوسری طرف رہے گی ایم ایس سی سی فار ویز گنج کمنٹ کر کے بتا سکتے کون سی ٹیم یہاں سے جیت سکتی ہے یہاں سے جیتنے کے بعد سیدھا مقابلہ ہوگا آپ کا شیعہ انفرا ڈیلی کے ساتھ جس میں اس پچھلا میچ میں شتک ویر لگایا تھا کھوکون حلدار اور پوسرکار کے اچھی بیٹنگ حلدار کے اچھی بیٹنگ راجبوت کے اچھی بیٹنگ دو تین بیٹر کا آئے تھے ایسا لگا تھا کہ آسان ہے میچ موسیقی 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 کمینڈ آپ کر سکتے ہیں چلے ایک رن اور امپائر کا ایسا ابھی تک آئے نہیں لیک بھائی ہے یا بھائی جہاں لیک بھائی کا ایسا امپائر دوارا بھائی 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 کے ساتھ اس طریقے سے پردشن کی نہیں کر نہیں پائی ایسا لگا تھا کہ کم سے کم ایک سو تک پہنچنا مشکل ہے ایک اچھی سائے داری ہوتی ہے مگر کیا اس سکور سے آپ این اف سمجھ سکتے ہیں ریشی کے اچھی بکٹ کیپنگ ایک سو بیس رن ایک سو بیس پیارٹ ابھی بھی اٹھارہ گیندوں کا خیل بچا ہے اٹھارہ گیندوں میں اگر کم سے کم وہ تیس بھی آئے نا ایک سو پچاس ایک سمجھ سکور ہے میں کہوں گا کہ ایک سو پچاس سمجھ سکور ماننا جائے گا اس میچ کے حساب سے کیونکہ ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس بھی اگر بن گیا ہے نا تو اتنا آسان تو ہوگا نیچیز کرنا موسیقی چلے ایک اور ڈاٹ بال اچھی گیند بازی جو آپ کو سمجھ دیا گیا تھا اس سمجھ کا نسال اگر آپ نہیں چلیں گے پھر ایک فیلڈر اندر آ جائے گا اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں گے یہ کہاں گئی ہے کتنی دور گئی ہے بیٹ پہ کنیکشن ٹھیک تھا گیا یعنی رن دے کر جائے گی پورے چھے رن چھے کے ساتھ سکور میں ہوئے جا فائی سکور پہنچ چکے ایک سو چھب بیس ایک سو چھب بیس پیارٹ نیچلے کرم کے بلے باز رن بنا رہے ہیں کسی یہ کہنا ہے کہ کم سے کم ایک سو انسٹھ تک تو پہنچ جائے گی سہی کا پہنچنا تو چاہیے ایک اور ڈوٹ بال نو بال کا اس آرام پیار دوارہ فریٹ پھر سے ایک بار یعنی اب تک اس آور سے ساری اس میچ میں اگر دیکھا جائے چار چار نو بال آ چکے ساری پانچ نو بال پانچ نو بال میں ایک بھی فریٹ کا فائدہ اٹھا پائی نہیں ہے رن آؤٹ کا خطرہ ہو سکتا تھا اس بار بھی شکا نہیں آئے میں نے رن آؤٹ تو ہو سکتا تھا مگر شکل آنے کوشش آپ پڑ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ماحول بنایا ہے نا اگر آپ نے فریٹ پہ بھی شکا نہیں لگا ہے تو پھر مشکل میں پڑ سکتی ہے آپ کی ٹیم یا پھر کہیں پڑھی چکی ہے ایک سو ساٹھ سوچ رہے ہوں گے وکیٹ آ جائے گی اس آؤل سے ایک ایسا لگتا ہے پھر سے ڈاٹ بال تھوڑی سی باہر وائیڈ کا ایسا آر امپیر دوارہ امپیر کے نظروں سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں کافی اچھی امپیرنگ پورے ٹورنمنٹ کے دوران ہوئی ہے چاہے وہ رنجیت سر ہو یا پھر کیلیس سر یا رویس سر یا پھر دیپک سر یہ کار کیا رہے تھے اس لئے کہ یہ بچا جائیں گے مگر روگین نے کانٹا بدلہ سی دے گئی باؤنڈری پار چار رن یہ بچنا چاہیے تھا بلکل بچنا چاہیے تھا یہ آسان سا تھا 28 رن ایکسٹر اب تک دے چکے ہیں یہ ٹیم 14 وائیڈ کے ساتھ نو بول پھر لیک بائی آٹ بائی دو تب تک دیئے ہیں کافی سارے چلے ہیلی کافٹر رن اوٹ کا خطرہ مار دو یار چلیے اچھا تھوڑ ہے یہ جانا پڑے گا باہر ایک اور وکیٹ کا بتانے ہیں نو وکیٹ اب یہاں سے آپ گوا چکے ہیں اب ٹائم جوڑے تو کتنا ہوا پچیس ہوا رہا پچاسی ملے پھر ہو رہا چیک سے دیکھ رہا نا تین وجے اس کے لئے کہ ملے پھر ہو رہا یہ پھر کرنے والا یہ پھر کرنے والا یہ پھر کرنے والا سر چلیے کل کی میچ کی انانسمنٹ کی اگر بات کی جائے نا تو کل کا مقابلہ ہوگا ایم ایس سی سی فارویز گانج بوسیس ایک اور بڑی ٹیم سری نیکہ ایلیون اور کل کا مقابلہ ہوگا صبح کے سارے نو بجے سی ریپورٹنگ ٹائم دس بجے پہلے بول سارے سارے نو بجے ریپورٹنگ ٹائم ہے سارے دس بجے ٹوس ٹائم ہے ریپورٹنگ ٹائم سارے نو بجے اگر آپ فارویز گانج ٹیم کے کیاپٹین یا فیٹ ٹیم منز sekouse کوئی دیکھ رہے ہوں ان کے لئے نیوز ہے یا پھر ایلیون سے کوئی دیکھ رہا ہوں ان کے لئے نیوز ہے سارے نو بجے اینی ہاؤ آپ کو ریپورٹ کر دینا ہے میچ کے لیے سارے دس بجے ٹوس ٹائم کیا بات ہے یار یہ چھوٹا ضرور ہے کیا اس تھا یا نہیں اس سے کوئی چیز نہیں مگر چان چوکم میں ڈال رہے ہیں ویکٹ کیپر one of the finest wicket کیپر in this tournament اب تک دیکھا گیا ہے ریشی ریپلے میں آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے چوکم میں ڈال کر بھی اپنے ٹیم کو جتانا چاہ رہے ہیں یہ چان چوکم میں ڈالے ڈالے میچ کو کسی بھی حال میں بچا جائے آخری جوڑی میدان پر ہے رن ٹھیک ٹاک ہی بن چکی ہے ٹھیک ٹاک اس لئے کیونکہ وہ ستر تک پہنچنا مشیل ہو رہا تھا 133 پہ پہنچ چکے ہیں آپ آخری جوڑی ہی ہے آشش 133 آخری جوڑی اس اور میں سائد سماپت ہو جائے چلی سائد سماپت ہو جائے کہا تھا نیچے کپتان صاحب ہیں کپتان صاحب ہیں چھوڑتے نہیں ہیں کیچ سلیبریشن دیکھے ان کا کہا تھا اس اپرم شاپت ہو جائے گی ہو چکی ہے 134 رنوں کا لکش ملا ہے 9 وگٹ پچھلے گوا چکی ہے 10 وگٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے کیا چیز کر پائیں گے یا نہیں کچھ ہی شنوں کے بعد آپ سب کے ساتھ لائیب میں جھڑیں گے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے کون جیت سکتی ہے اب بات کریں گے کہ یہاں جو کل کھیلا جائے گا مقابلہ کتنے میں سے مقابلہ کافی لوگوں کا سوال تھا سوال کا انصر یہ ہے کہ کل سارے دس بجے سے ٹوس ٹائم پندرہ منٹ کا بریک پندرہ منٹ کے بعد ترانت پھر سے میچ شروع ہوگی آپ سب کو بتا دیں کہ کل کا مقابلہ MSCC فارویز گنج ورسس ٹریڈی کا 11 سارے دس بجے سے ٹوس ٹائم سارے نو بجے ریپورٹنگ ٹائم کل کا میچ ہے یا کچھ اور ہے کل جو جیتے گی وہ سیدھے پہنچ جائے گی چوتھے فائنلسٹ کے روپ میں اور یہاں سے جو جیتے گی ان کا مقابلہ ہوگا سیا انفرادہلی کے ساتھ پچھ کو ایڈیٹر جا رہے ہیں پچھ کو دیکھنے کے لیے پچھ کی صاف سفائی ہر وقت تیار رہتے ہیں اور بالکل تت پر رہتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو دیپک سر بھی میدان پر آ چکے ہیں وہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ پچھ کہیں خراب تو نہیں ہو گئی ہے کیونکہ پچھ کو پھر رولنگ بھی کرنی پڑتی ہے تھوڑے دیر کا بریک ہم سب بھی لیتے ہیں آرہ آرہ موسیقی 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 تیار رہیں گے فیلڈنگ پہنچکہ ہے شیکہ پورا سٹریکرز 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 انچاس پہ کر رہے ہیں والے باجی ممبائی کا راجہ روحید شرما بات لگا ہے کس کا ممبائی کا راجہ سکتے بل بس لگا نہیں کہ یہ اپنے آپ سے ہوتے ہیں اچھا کی اچھی گیم اور یہ گیم اچھی ڈالتے ہیں میرا حتی ہے یہ چلیے سواگت ہے دوسرے ایننگ کا کھیل وہ شروع ہونے والا ہے ٹیپ بال پہلا اوبر کمپلسری اوبر لوئی سکورنگ مقابلہ 134 رن چاہیے جیتنے کے لیے اس ٹرائک پہ کپتان روسن دوسری طرف وکرم ہے گیند بازی کریں گے دوارہ نمبر کی جرسی میں پہلا اوبر پہلا بال روسن کو ملے گسترم کے باہر کے انوائیڈ سے شروع ہاتھ پہلا رن وائیڈ کے ساتھ آتا ہوا ایک سو چونتیس نیکٹ بال ایک اور ایک اور وائیڈ بال اوپ اسٹرم کے باہر ایک بار پھر سے یہ دوسرا وائیڈ بال ہے ٹیپ بال لگاتار دو گیندے وائیڈ رہی ہے پہلا لگ اسٹرم کی طرف دوسرا اوپ اسٹرم کی باہر ایک اور ایک اور ایک ہیڈ ٹرک وائیڈ تین تین وائیڈ بال آ چکے ہیں ٹیپ بال کا کنٹرول وہ ہو نہیں پا رہا ہے رن بورڈ پہ ہے نہیں ایک سو چونتیس بنانے ہیں تین بینہ بال کے ہو چکے ہیں اب ایک سو ایک تیس چاہیے ابھی بھی پورے اوپر باقی یہ والی بال یہ اندر آئی بال اچھی بال تھی روسن یہ اوپر کیفے کھیلتے ہیں پہلا اوپر ٹیپ بال اوپر اس میں بلے باج وہ فستے ہیں وہ گنباج بھی فل جاتے ہیں کیسویں کو سمحال پائیں گے پہلے تین گندہ وہ وائیڈ رہی تھی پہلے تین گندے ایک بال اسو بر کا لیگر بال ایک بار پھر سے اچھال لیتی بھی بال گئی وکیٹ کی بر کے پاس سیکھو پورا سٹرائکر سیکھ پورا کے بیچ یہ مقابلہ پی ڈی ایم سک کلب لکھنپور کے ساتھ ہوتا ہوا یہاں سے جیتنے والی ٹیم وہ سیدھا نو تاری کو کھیلیں گے سمی فائنل مقابلہ سیا انفرادیلی کے ساتھ ہوا میں بال تھی گند باد اگر آگے کی طرف رائیب لگاتے تو پھر موقع بن سکتا تھا ایک اور ڈاٹ بول آتا ہوا پہلی تین گندے وہ تین وائیڈ اگلی تین گندے تین ڈاٹ اور اس پار فلیک کیا ہے اسکوائر لے کی طرف ایک رن مل جائے گا چوتھے بال سے چوتھا رن بھی آ گیا ہے نکول کی گند بازی اچھی گند باز ہے اچھے لائن پر گند بازی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ٹیپ بول ہے پہلی تین گندے وہ کنٹرول تھا نہیں وہ دیکھیں اس بار پھر سے سیدھیری بول آف اسٹم کی طرف جا رہی تھی نکل گئی تھی تھا سریر کی طرف ایک اور ڈاٹ بول آتا ہوا اس اوبر میں اچھا گند بازی کرتے ہوئے دیکھیں پہلی تین گندے وائیڈ تین ڈاٹ پھر سنگل پھر ڈاٹ اوبر اس کا صورتحال چار رن بینہ کوئی نقصان کے اٹیکنگ فیلڈ کے ساتھ یہاں پر کپتان اترے ہیں پہلے اوبر کی ہوئی ہے سماپتی ایک کے بعد چار بینہ کوئی نقصان کے پی ڈی ایم سی لکھنپور کی ٹیم کل کا ایک ماتر مقابلہ وہ چوتھا کوارٹر فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا ایم ایس سی فی فارویس گنج برسے سرینکا ایلیون بیہار کی ایک نمبر کی ٹیم ان کے سامنے سرینکا ایلیون وہ دمدار ٹیم ہے لگتار اچھا کرتے آئے ہیں اور اس وجہ سے مقابلہ آسان ہوگا نہیں دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گے اور کئی بڑے چہرے آپ کو کل کے میچ میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے پہلے اوبر کے بعد چار ایک سو تیس رن چاہیے ابھی بھی جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ چھے کے اوپر ہے دوسرے اوبر کی پہلی بال سمیت کمار پچھلے میچ میں اچھی گیندوازی کری تھی وہ اس ٹیم کی طاقت گیندوازی ہے اور وائیڈ کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے ایک رن اور اتھرک کے روپ میں جھگتا ہوا گیندوازی اس ٹیم کی اچھی ہے پر کیا رن کم بنے ہیں کیا وکیٹ چٹکا پائیں گے پاور پلے میں کیسے شروعات کرتے ہوئے وہ دیکھنا ہوگا ویکور اچھان لے تیوی بول ایک بار پھر سے ڈوٹ بول آتا ہوا وہ کل کا مقابلہ وہ کھیلا جائے گا ساڑھے دس بجے ٹاس ٹائم رکھا گیا ہے آپ سبھی جوڑیے گا جرور اس ساڑھے دس بجے ٹاس کا سمیں ہے الگ وقت دس بجے سٹارٹ ہوگا لائیو بڑا میچ ہے ایک اور اچھی بال کریچ کا اچھا استعمال بڑی آئے ایکسن پچھلے میچ میں اس گینباز نے پرباویت کیا تھا اور یہاں تک اگر اسے کو پورا کی ٹیم پہنچی ہے تو گینبازی کے بدولت اچھی گینبازی ہو رہی ہے روسن لگاتار وہ سات گیندے کھیلے ہیں ایک پر بیٹنگ کرتے ہوئے سمیت کمار پھر سے اچھی بال اور بڑی آئے طریقے سے بلے کے بیچوں بیچ ٹیپ کرتے ہوئے دیکھے بلے باز روسن آٹھ گیندے ایک رن دوسرا اوبر ابھی تک اسکور چار ایک وائٹ تھا اے کون کر رہا ہے اس کے لئے پانچ رن بنے ہیں اس بار ہوا میں بال گئی نیچے فیلڈر کیا آپ آئیں گے اوہ مائی گاڈ یہ کیچ ہو سکتا تھا اگر آپ کے بورڈ پر رن نہیں ہے دوسرے کے لئے پلٹ گیا ہے دوسرا پورا کیا گیا تیسے ایک کا موقع بنے گا دو ہی رن مل پائے گا دو رن کے ساتھ ایک موقع تھا اگر آپ کے بورڈ پر رن نہیں ہے تو پھر آپ کو کیچیز پکڑنے پڑیں گے سمیت کمار سات رن دینہ کوئی نقصان کے پھر سے اچھی بال بڑی آتری کے سے کھیل رہے ہیں روحسن جانتے ہیں بورڈ پر زیادہ رن ہے نہیں پورا اوبر اگر کھیلتے ہیں چار پچ اوبر اگر کھیل جاتے ہیں سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ بڑے سوٹ آئیں گے وکیٹ کی تلاس میں اسے کھوپورا کی ٹیم وکیٹ چاہیے ہوگا اور کیسے وکیٹ آئے گا موقع بن رہا ہے پر وہ موقع کو بھنا پا رہے ہیں وہ دیکھنا ہوگا چلیے 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 وکیٹ 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 آیا ہے روحسن واپن سلپڑے ہیں وکیٹ کی بڑھ کے ہاتھوں لپکے گئے سمیت کمار کے کھاتے میں ایک اور سفلتا وہ پچھلے میچ میں گندوازین کی اچھی رہی تھی اس میچ میں وہ جہاں پچھلی بار چھوڑا تھا وہی سے شروع کرتے ہوئے کپتان واپس چل پڑے ہیں نراس پہلا جھٹکا لگتا ہوا ساتھ کے اسکور پہ وکیٹ آتا ہوا ساتھ رن پہلا وکیٹ ایک سو ستائیس رن ابھی بھی بنانے ہیں اور جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ اب ساتھ کے اوپر جا چکا ہے ایک سو آٹھ بول میں چاہیے ایک سو ستائیس رن نو بکیٹ جتنے والی ٹیم پہنچ جائے گی سیمی فائنل میں جہاں نو تاریخوں کھیلا جائے گا دو دو سیمی فائنل مقابلہ نو اپریل دو ہزار چوبیس پہلے سیمی فائنل اور دوسرے سیمی فائنل میں آپ کو دو دو بولر سیمی فائنل ایک بولر دو بولر آئے ہیں کہ بازی کرنے وہ بلے بازی اچھی کری تھی نو نے مینہ دیبی میموریل کرکیٹ ٹڈورنمنٹ پہلا سیزن اور آپ سیون پلس سپورٹس یوٹیوب چینل پہ لگاتار آپ دیکھ رہے بیٹو ماکسی کے اور کرکیٹ بلوگ پر آپ دیکھ رہے ہیں اس بار ہوا میں اندر آتے ہوئی بال 134 رن اگر آپ وکیٹ چٹکائیں گے تو پھر یہ میچ تھوڑا تھا وہ فائٹنگ ہو جائے گا وہ پاور پلے میں آپ کو دو تین وکیٹ چٹکانے ہوں گے پی ڈی ایم سی لکھنپور کی بلے باجی بہت اچھی ہے اس وجہ سے یہ آسان نہیں ہونے والا ہے وکرم سٹرائک پر ہیں وال کا آنے کا انتظار کیا اور نجر کے سامنے بیٹ اور پیٹ کو ساتھ لاتے ہوئے دیفنس کرتے ہوئے دیکھے ہیں آج کے پہلے مقابلے میں ون سائیڈڈ گیم کھوکن ہاندہ حالدار کی کمال کی سنچوری دس چھکے اس پاری میں سامیل 105 رن بنائے سویچ چیٹ سویچ چیٹ نکل گئی ہے وال پوائنٹ بانڈری کی طرف ایک اور وہ بانڈری دیکھنے کو ملے گا اس پاری کا یہ پہلا بانڈری ہے بکرم کے بلے سے آتا ہوا سکوری 11 پر ایک تیسرا آور دیپک نے پہلی پاری میں فپٹی جڑا تھا جس کے بدولت سکور وہ 130 کے پار پہنچا 133 کیا دیپک یہاں پہ وکیٹ چٹکا پائیں گے کیا دیپک ایک دو وکیٹ نکال پائیں گے وکیٹ نکالیں گے دباو آئے گا اگر ایسے کھیلتے جائیں گے یہ دونوں بلے باز تو پھر یہ میچ وہ آج کا دن تو ون سائیڈے ڈی رہا ہے نا ادھر روحش سرما انچاس پہ آؤٹ ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایم آئی آج جیتنے والی ہے ایک اور ڈاٹ بول اور دو تین گھنٹے پہلے راجہ جی نے بھی کہا ہے کہ آج ممبئی انڈینز وہ جیتنے والی ہے ممبئی وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میچ میں کیا کوئی رومانچہ کی ستھی بنتی ہے وکیٹ چاہیے ہوگا اگر آپ وکیٹ چٹکائیں گے تو ہی چانسز بنیں گے پر وکرم وہ کمال کی لے دکھاتے ہوئے گین بازی اچھی ہو رہی ہے انتجار کر رہے ہیں تیسرا اوپر ہے گیارہ رن ایک وکیٹ وہ لو اسکورنگ مقابلہ تھوڑا سا انٹریسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ جب بورٹ پہ دو سو رن ہوتے ہیں پھر پاور پلے میں آپ کو پچاس سارٹ رن بنانے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھول سکتے ہیں یہاں آپ کو بورٹ پہ ایک سو تیس چونتیس ہے وہ تھوڑا سا سنبھل کر کھیلنے کا پریاس ہے ایک اور پریاس ایک اور بار وہ ریورس کرنے کا پریاس تھا ڈاڈ وال کے ساتھ ایک اور کیفائیتی اوبر سماعت ہوتا ہوا تین کے بعد ایک گیارہ پہ ایک تین اوبر ایک گیارہ رن ایک وکیٹ دونوں ٹیم سنبھل کر کھیلنا چاہتی ہے ایک ٹیم رن دینا چاہتی نہیں ہے کیونکہ رن بنائے ہی نہیں ہے دوسری ٹیم وہ وکیٹ نہیں کھونا چاہتی ہے کیونکہ جانتے ہیں یہاں اگر ایک دو وکیٹ گرتا ہے تو پھر میچ پھستا ہوا دکھے گا گیارہ پر ایک بکرم آٹھ وال چار رن عدیتیا صبحم اور پچھلے میچ میں ان کی بلے بازی نے ہی پی ڈی ام سی کلب لکھنپور کو واپسی دل آئی تھی وہ پہلی بار سٹرائک پر ہوں گے تین اوبر ہے گیارہ پر ایک چوتھے اوبر کی پہلی بال کمال کا لائن ہے کمال کا لیند ہے اچھا فولو تھرہ ہے اور اچھے گنباز ہیں پہلی بال ڈوٹ آتی ہوئی تین دسم لوگ ایک اوبر ایک گیارہ رن ایک بکیٹ انیس بل اور ایک گیارہ رن ہی بنے ہیں عدیتیا صبحم عدیتیا صبحم ایک گیارہ پر ایک گینبازی کرتے ہوئے سمیت کمار سٹرائک پر عدیتیا اس اوبر کی اگلی بال بیٹ اور پیر ساتھ لاتے ہوئے ڈیفینس کرتے ہوئے بال جا کر سامنے والی سٹم سے ٹکرائی ہے پر خطرے والی کوئی بات تھی نہیں وہ کریچ میں سرکچی تھے ہیں وکرم مینہ دیوی میموریل کرکے ٹونامنٹ کا یہ تیسرا کوارٹر فائنل مقابلہ اور کل ایم ایس پیسی فارویس گنج ورسیس سرنکا الیون کا مقابلہ ہوگا جو آخری کوارٹر فائنل اور پرسو دو دو سیمی فائنل مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے اگلے دین دا گرینڈ فینالے پدھاریں گے انیس سو تیرافی ویسو چیمپین ٹیم کے کھلاری مدن لال جی ان کے ساتھ ہوں گے وکرانت گپتا جی کلائیوں کے سارے فلیک کیا اسکوائر لیک بانڈری پہ فیلڈر ہے ہلکیتی میس فیلڈ ہوئی ضرور ہے پر ملے گا صرف ایک ہی رن اچھا رہا ہے ابھی تک پاور پلے اگر بات کرے اس سے کھپورا کے لیے ایک ہی بانڈری ابھی تک کنسیڈ کی ہے چوتھا اوبر بھارہ پر ایک زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے نہیں ہے کیونکہ بورڈ پہ رن ہے نہیں ویکٹ کے لیے جا رہا ہے اٹیکنگ فیلڈنگ جب آئی ہے کپتان نے لو اسکورنگ مقابلہ سمیت کمار وہ دیکھئے پھر سے وہ تھوڑا تھا سفل کرنے کا پریاست تھا اچھی فیلڈنگ ڈیپ میں ایک ہی رن مل پائے گا ایک رن اور اسکورنگ میں اضافہ ہوتا ہوا چوتھے اوبر کی گنوازی چلتی ہوئی سمیت کمار دوسرا اوبر سفل گنواز ہیں پہلا ویکٹ ان کے ہی نام آیا تھا اس اندار طریقے سے بلے کے بیچوں بیچ ڈرائیب کرتے ہوئے بول کو ڈرائیب کرتے ہوئے ایک رن اور اگلی بول کھیلیں گے سامنے کے انواس سمیت کمار ایک بار پھر سے میس پھل کرتے ہوئے ایک رن اور اس اوبر سے آئے تین رن چار اوبر کی سماپتی ہو چکے ہیں چار ایکسٹراز رن آئے ہیں ایک ویکٹ گر چکے ہیں اور رن بنے ہیں چودہ اگر ویکٹ کو چھوڑ دیا جائے تو سب کے ساتھ چار لگا ہوا ہے چودہ رن چار اوبر چار ایکسٹراز اور کیونکہ چار اوبر سماپت ہو چکے ہیں تو کومنٹری کے لئے ایک بار پھر سے اس سیننگ میں پہلی بار سواگت ہے راجہ بابو کا اپلوڈ کیے آرے یار چار اپلوڈ کیے ہاں کار چار نمبر تو دیپاک ٹائم لگتا نا اس کو الگوریزم میں جانے کم سے کم بارہ گھنٹ ٹائم لگتا نا اس کو ارے سب ویڈیو تھوڑا بھارے لوگا کوئی کوئی ہوگا آؤٹ آؤٹ ہو جائے آؤٹ آؤٹ ہو جائے میک چل رہی تھا دنے بات امیج جی سواگت آپ سبی کا پھر سے ایک بار میں ہندی کومنٹریٹ راجہو بلٹو پل لگتے ہیں سکوپ سرسی گراؤن پر ایسا کہنا اب بڑھ رہا ہے کہ دونوں ہی ٹیم لوئی سکورنگ میک کھیلنا جانتی ہے اور پچھلا والا ٹیم جہاں اس سمیں پرشتی تھی وہاں بھی اسی طریقے کا انکس اگر دیکھیں چودہ پیک چودہ پیک ابھی ہے ایک اور ویڈیو کی آشانگہ لگنے لگی ہے یہ اور دل بول رہا ہے کہ سور سے ایک ویڈیو آ سکتی ہے ایسا پرتیت ہونے لگا ہے بلے بات اب چھٹ پٹا رہے ہیں یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے ایک اور ویڈیو آ جائے آ تو سکتے سور سے ایک ویڈیو دیپک کمار رام یہ ان کا دوسرا آور ماتر خرچ کی ہیں چار رن چھوٹا سکور ہے آسانی کے ساتھ جیتنے دیں گے نہیں چب بلے بات خود رننا بلا رونا تب گیند بات کہتا ہے کہ آپ میلے سے رن لے لو ویڈ کی روپ میں آپ کو ملیں گے ایکسٹرا کے روپ میں اہران ویڈ کے روپ میں یعنی سکور ہوگا اب پندرہ اب یہاں سے چوران بے گیندوں پر ایک سو نیس چاہیے کہا نا جب رن نہیں بن رہا ہو تو پھر گیند بات کرتا ہے کہ آپ کو رن بنانا ہے تو پھر میں ہم سے لے لیجائے انہیں ویڈ دیں گے نو بول ایکسٹرا کے روپ میں وہیں چیز ہو رہی ہے مگر ایسا کرتے کرتے ہیں اس اور سے ایک ویڈیو اگر آگئی نا تو میچ پھر سے ٹپٹی ٹپٹی کا ہو جائے گا کیونکہ یہ چھوٹا سکور وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے اچھی چھیت رکچن ابھی تک پوری ترے کیسے باندھ کے رکھی ہے اس ٹیم کو ایلی ڈی وکیٹ وہ جیسے وہاں پہ ہٹ ہوتی ہے بول نا وہ چمچم آتی ہوئی ایلی ڈی جل اٹھتی ہے لال رنگ کی یعنی خطرے کی گھنٹی چلی کیچ کی کار ہے کیچ ہو سکتا تھا ہوا میں تو تھوڑی دیکھ لے گین تھی اور جب جب ہوا میں جاتی ہے خطرہ من رہاتا ہے سکتا تھا سترہ بے ایک ہے سترہ یعنی خطرہ کیا خطرہ ہے یا خطرہ ٹلہ ہے جب جب سترہ انہیس اکیس آڈ نمبر آتے ہیں تب تب وکیٹ بھی آتی ہے سہانہ موسم جیسے میچ خطم ہوگی ہم سب چاہ رہے تھے کہ یہ میچ خطم ہو جائے کہ ایکزیویشن میچ سکس ایکس آور کا اور انجید سر ٹین کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا مگر آج خطم ہوگی کیا یہ مقابلہ کس طریقے سے ایکزیویشن میچ کافی مزا آتا ہے ایکزیویشن میچ میں انٹرنیشنل کرکیٹر بھی رہ چکے ہیں اپنے آپ میں ایک مشال یہ چھککے کیلئے گئی ہے یا پھر باؤنڈری جی ہاں باؤنڈری دیکھا جائے گی چار رن اس چار کے ساتھ سکور میں ہوئے جا فائے سکور پہنچ چکی ہے 22 رن 22 22 پہ ایک ہے ایکیاں بے گیندے 112 رن ابھی بھی یہاں سے چاہیے کل آپ سب کو پھر سے ایک بار بتا دیں MSCC فارویز گنج واسس سرینی کا 11 ساڑھے نو بجی ریپورٹنگ ٹائم ساڑھے دس بجی ٹاس ٹائم سب سے بڑا مقابلہ رن آوڈ رن آوڈ رن آوڈ رن آوڈ کا خدرہ نونس ٹائکن کوشش تو بھرپور کی گئی تھی چلیت آور کے ہوئے سماپت ایک کل سکور بنا ہے 23 پانچ ابر ہو جگے سماپت ہے 23 23 پانچ سنگل لیا آوڈ سنگل نہیں لیا 22 ساری 22 سکور ہے 22 رن 22 پہ ایک شمیت آئے کے اندوازی کے لیے چلے ہو جی گئی ایک نہیں دو دو اپنے آپ کو استھر کرنا تھا پکڑا کیچ ہے کیا میچ بھی پکڑا گیا ہے دوسرا وکیٹ کا بطن چھوٹا ٹوٹل لگا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ فائٹ کھاس کر کے پاور پلے میں دیکھیں ملے گی پاور پلے میں ہی فائٹ دیکھنے ملی ہے فائنل دیکھا ہے ہم سب کو انتظار کیونکہ اُس دن رکھا گیا ہے سبھی دوسکوں کے لیے ڈھیر سارا اپہار اب بنائے گی اُس دن کونسی دو ٹیم سرکار اور بیجیتا کے روپ میں کون لے جائے گی ڈھیر سارا اپہار اپہار تو کافی ہے دو لاکے کیون ہزار روپیے سانت ہی سانت چمچماتی ہوئی خوبصورت سی ٹروفی اور سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں گے نا بیجیتا کے لیے بھی چاندی کی ٹروفی ہے تھرڈ پرائز بھی رکھی گئی ہے ہر میچ میں میندہ میچ انگلیس ویلو سیونٹی تھاؤزن کا ساتھ ساتھ ایک وچ سنچوری کے لیے وچ ہے اگر آپ عرشت تک لگاتے تب بھی وچ ہے اور سب سے خاص اس ٹرونامنٹ میں میندہ ٹرونامنٹ کو ملے گا ٹی بیس اپاچی بائیک آئے تھے بس جانے کے لیے ایک اور وکیٹ کا بدن ہوتا ہوا اب یہاں سے سکن جا کس چکی ہے وہ ٹوٹل چھوٹا تھا مگر کام بڑا کرنے کو تیار ہے ایسا لگا نہیں تھا اب اس واس بھی نہیں ہو رہا کہ ایک اور وکیٹ چلی جائے گی درست خوبصورٹ چکی ہے بسیار ہے بھنیار ہے وہ آپ اپنے کبھائیے کا لائٹ سئی کجئے دو اس کا لائٹ سوائے اس کا لائٹ سوائے سئی کبھائیے اس کا لائٹ سوائے موسیقی 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 ابھی آٹھ کا جو کی بڑھنے رہے اس طریقے سے یہ چھٹھا اور پرگردی پہ ہے کل اس کو بائیس ہے بائیس پہ تین پاور پلی میں ہی آپ کو تابر طول کرنی تھی بلے با جی جو آپ سے ہوئی نہیں ایک اور ڈاٹ بال پریشر ایز گوئنگ آن اچھا شوٹ ہے یہ پا ایسا لگا کہ صرف فینڈر کو بھیدنا تھا چارن کے لئے بھیج دی ہیں پاور پلی کا اب صحیح استعمال دیکھا ہے کپتان صاحب تو آئے مگر کپتان صاحب کچھ خاص اندازن میں کام کیا نہیں آج کپتان صاحب ہمیں سا امید رہتی ہے روسن پچھلا میچ میں بھی کچھ خاص نہیں اس میچ میں اوپن کے دور پہ آئے تھے یہاں کچھ خاص کرنا تھا دس گیندے تین رن کپتان صاحب بلکل تھے پریشان پاور پلی اگر اچھا استعمال ہوتا تو اب اس کو جو چھبیس دیکھ رہی ہے نا اگر یہاں چالیس پچاس پہنچ جاتی تھے پھر لکول 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 سات نمبر جرسی کو نہ ہے دیکھو پاور پلی کیوں ہی سماپتی اب اچھا اچھا اپنی mina چیز اچھا اچھا کیا asamér چلے پچھلا آؤور تین وکیٹ چلے پچھلا آؤور چلے پچھلا آؤور تو دکت میں پڑھ سکتی تھی پی ڈی ایم سی شیخ اپورا سٹرائک آس اچھے گین بازی ابھی تک باندھ کے رکھی ہے یعنی شیخ اپورا کو اگر دیکھا جائے تو گین بازی اچھی کرتی ہے بھلے بازی تھوڑا سا کہنا پڑے گا کہ آپ کو اور کوشش کرنی ہے ابھی بھی پی ڈی ایم سی پہلی باز سامنا کریں گے اچھے گین بازی بلکل بلاک ہول پہ ڈال رہے ہیں وہ باندھ کے رکھے ہیں جیادہ کوشش تو کر پانے ہی رہے ہیں بھلے باز پی ڈی ایم سی نے جس طریقے سے گین بازی کی تھی نا ایک سیٹ کر دیا تھا کہ یہاں سے آسانے کے ساتھ چیز ہو جائے گی اور جیسا ہمانو کی آئی پیل میں آر سی بی رن تو بنا دیتے ہیں کافی سارے ان کے بالر پیٹا ہے مطلب پٹائی ہو جاتی ان کی بالر کی پٹائی نہیں دھنائی کہو یار اور بڑے ٹوٹل بناتے ہیں ہر روز جنائی ہو جاتے ہیں اور اس ٹیم کے بعد میں تب آئے آر سی بی کے اپوزیٹی ٹیم ہیں گین بازی اچھی بلے بازی سادھا رن سے دکھی ہے اٹھائیس پی چار آپ کے ہو چکے ہیں امید ہے آپ سے تھی کہ یہ پاور پلیم کن سے کم ساٹھ ستر رن کیونکہ یہاں سے اگر ہو گئی ہارنا تو کرنا ہوگا ایک سال اور انتظار پی ڈی ایم سی لکھنپور ابھی بھی کافی کچھ ہوا نہیں ہے یہاں سے بھی آپ واپسی کر سکتے ہیں ایک اچھی ساجدہ ریس میچ کو جیویٹ کر سکتی ہے وائیڈ کا ایسا رامپیر دوارا تھرٹی تینس پہ پہنچ چکی ہے تینس پہ چار یہ ساتوہ آور پرگتی پر ہیں اچھی گینبازی ابھی تک دیکھنے ملیا پوری ٹیم سے اور سبھی لوگ جان جکھی میں ڈال کے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ایک دو بھی کٹاور آ جائے سنگل سنگل سے کچھ خاص ہوگا تو نہیں آہ بھائی صاحب اور دیکھ کے لگائے گر اتھرو یار اور چوٹ لگ گئی یہاں سے وہاں آ تو دکت آ جائے گی وہ بھاگ اچھا کی سامنے لگی نہیں ہے سامنے مطلب کیونکہ تھرو لگانے کے وقت اگر کہیں اور لگ جائے تو دکت بھابس سے بڑھ سکتا ہے تھارٹی وانے کا تیس پہ چار ایک اور شیٹ ہونا چاہ رہے ہیں اچھا ابھی تک تو اچھا کر رہے ہیں کیونکہ سیٹ ہوپ کو ہونا پڑے گا سنگل ڈبل سنگل ڈبل میں تبدیل ہونے دیں گے نا تو یہ ٹیم چھوڑے ہیں نہیں آپ کو سات تیس سات ابر سم آپ تی پہ اکول سکور بنا ہے تہتیس چار ویگٹ کے نقصان پر اب یہاں سے چاہیے اٹھتر گیندے ایک سو ایک رن موسیقی 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 چلے اپیل پھر سے ایک بار اتسا میں جاتا بھی سواس میں کم تھے اس طریقے سے میت چلا بھی بھی کہنا مشکل ہے کہ یہاں سے پس اوچھی گئی تھی کوارٹر فائنل کا مقابلہ بلے بازی ایسی گیند بازی تو کمال کی اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا یہ رسی بی ٹی میں گیند بازی اچھی کرتے ہیں مگر بلے بازی اچھی کرتے ہیں رسی بھی بلے بازی اچھی کرتے ہیں گیند بازی اچھی کرتے ہیں مگر بازی شاید موسیقی موسیقی اب بیچ اور آنوے چاہیے مادر بنائیں اپنے چالیس باندھ کے رکھی ہے کوشش کی جاری ہے مگر کوشش میں ناکام دکھا ہے کیا گین بازی یار بلکل گین باز بلکل گین باز کے ساتھ آپ کھلوار ہو رہی ہے اور پچھلا ایننگز میں جو دیکھا تھا وہ گین باز اور وکٹ کیپر کے بیچ مقابلہ اس سمیں تو الگ ہو رہی ہے مطلب وہی چیز وہی دہراتی ہوئی اب یہاں سے آور کی ہوئی سماپتی نو آور سماپتی پر ایک کل اسکور بنایا ہے چالیس پانچ وکٹ کے نقصان پر اب یہاں سے کومنٹری باکس میں ہوگا بدلاؤ جڑیں گے آپ سب کے پریے نسٹر امیت چوبے جی چالیس پہ پانچ وکٹ کے باد آدی صبح کے بعد صرف وہ تھوڑے چالیس پہتالیس سیکنڈ کا ڈرنگز ہوگا ایک اور گیند ہوا میں ہے یہ کیک رن کے لیے یہاں پر وہ سوکھا سا پڑ گیا ہے مینہ دیبی میموریل کے کے ٹونامنٹ تیسرا کوارٹر فائر پہلے اننگ کے بعد لگ رہا تھا کہ یہ آسان ہوگا مقابلہ پربلے بازوں نے گیند بازوں نے وہ تھوڑا سا مسکل بنا دیا ہے بیڈی ام سی لکھنپور کے راکیس پچھلے میچ کے ہیرو وہ گیند کو وہ بھیج دیا ہے بانڈری کے باہر وہ چھکے کے لیے وہ پچھلے میچ میں آئے تھے چھائے تھے اس میچ میں ان سے پہلے وہ سنگرس ہو رہا تھا ایک ایک رن کے لیے سنگرس یہاں پر چھکا آتا ہوا سنتالیس پہ پانچ سنتالیس پہ پانچ ہے نیکسٹ بال اس پار فیلڈر کے پاس رن ملے گا نہیں ڈوٹ بال آتا بات ہے تالیس پانچ وکٹ گر چکے ہیں مقابلہ ایکس میں لگ رہا تھا کہ بہت آسانی سے پی ڈی ایم سی لکھنپور کی ٹیم جیتے گی پر اب ریکوائیڈ ریٹ وہ وہ تھوڑا اوپر کی طرف بڑھ چکا ہے ایک اور گیند کہاں گئی ہے بال اے درسک کے پاس موقع ہے پر وہ بال نیچے آئی ہی نہیں ایک اور چکا راکیس راکیس چکے کے ساتھ پچاس کے پار اس کو ترپن پہ پانچ ترپن پہ پانچ دسمہ اوبر دو دو چکے راکیس کے برلے سے اسی اوبر میں دو چکے کے ساتھ بارہ پر راکیس یہ اچھی وال تھی یہ بہت اچھی وال تھی یہاں اگر ایک وکیٹ آتا ہے تو پھر میچ پس جائے گا اور اس وجہ سے ان دونوں کو اچھا کھیلنا پڑے گا پارٹنر سیپ کرنا پڑے گا وہیں چاہتی ہوگی ہوسی کو پورا کی ٹیم کی وکیٹ وکیٹ لگاتار چاہتی ہوگی مقابلہ تھوڑا تھا وہ دونوں طرف دھوک چکا ہے کٹ کیا ہے فیلڈر ہے وہاں پر بھاگ رہے ہیں پر کیا روک پائیں گے نکل گئی بول سی مارے کا پار ملیں گے پورے چاہ وہاں پہلے چھکا لگا رہے تھے اب چوکا آیا ہے اور ڈرنگز کا ایک منٹ کا سمیں ہے صرف ایک منٹ کا ڈرنگز ہے دس اوبر کی زمابتی ہو چکی ہے ایفکور سنتاون پہ پانچ دس اوبر میں اب چاہیے ستتر ساٹھ بول ستتر رن کل کا مقابلہ کل آخری کوارٹر فائنل میچ وہ کھیلا جائے گا ایم ایس سیسی بیہار کی نمبر ون ٹیم فار ویس گنز کی ٹیم ان کے سامنے سرنیکہ ایلیون اور بیہار کی نمبر ون ٹیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رازہ جی جس طرح سے ایم ایس سیسی فار ویس گنز نے وہ ٹیم بنایا وہ ہر بڑے ٹونامنٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور صرف کرتے نہیں ہیں وہاں کے وہ لگ وگ فائنل تک کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں ان کے پاس وہ کھلاڑیوں کی برمار ہے ایک ایک ساتھ دو دو ٹیم اتار سکتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو وہ بہر بہر کہا جاتا ہے کہ بیہار کی سب سے اچھی ٹیم ہے وہ کل دیکھا کہ سانتی نکیتن بلیا وہ ضرور بہر ہوئی پر سانتی نکیتن بلیا بھی ایک بہت اچھی ٹیم آج جو پہلا مقابلہ کھیلا گیا وہ دیلی کی ٹیم وہ بھی اچھی ٹیم نظر آئی کامران کھان آئے تھے آج کھیلنے کے لیے اپلیج تھوڑا جلدی کریں گے کیونکہ صرف ایک منٹ کا ڈرنکس کا سمیہ تھا امپائر سر تھوڑا سمیہ پہ دھان دیں گے درسک پلیج آپ اپنے جگہ پر بیٹھے رہے کوئی بھی درسک ادھر نہیں جائے سنتاون پہ پانچ دس اوبر سماکت ہو چکے ہیں ستتر رنچا یہ ساٹھ گندوں سے ٹیپ بول اوبر ٹیپ بول اوبر ایک گارما اوبر ٹیپ بول اور دونوں والے باچ ایک پانچ پر بیٹھنگ کر رہے ہیں سیلندر اور راکس یہاں دب سولہ پر بیٹھنگ کر رہے ہیں دو چھکے ایک چوکے کے ساتھ ٹیپ بول اوبر میں یہاں اگر اس اوبر کو سمحال لیتے ہیں تو پھر وہ طرح کام بنتا ہوا دکھے گا چار نمبر کی جرفی میں گینباد ہی کریں گے دیپک دیپک نے آج ٹیپٹی بھی جڑا ہے سامنے ٹیپ پر سیلندر ایک کھلاڑی سکوائر لکھ بانڈری پہ دوسرا میڈ ویکیر تیسرا لانگ آن اون سائیڈ میں دو کھلاڑی آف سائیڈ میں ایک کبر میں اور دوسرا لانگ آف پہ پہلی بال ٹیپ بولو بر یہ دیکھئے یہ دو دھاری تلوار ہے یہ وائٹ کے ساتھ سروات ہے انٹھاون رن اب چاہیے یہاں سے چھہتر رن چاہیے ساٹھ گیندے چھہتر رن پانچ ویکیٹ جتنے والی ٹیم کھیلے گی دیلی کے ساتھ سیمی فائنل اور دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے ایک اور ڈاڈ وال انسٹھ گیندے چھہتر رن نرمل سنگھ الیون کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بنی اور اس کے بعد سیاہ انفرادیلی کی ٹیم وہ دوسری ٹیم بنی جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے تیسرے ٹیم کی ابھی بھی خوج ہو جا رہی ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں تیہ ہو جائے گا ہیلو ہیلو انٹھاو ان پانچ بگیٹ ہیلو ایک اور وائیڈ بول آتا ہوا انسٹھ پہ پانچ دس مل دس ملو دو اوبر ریکوائیڈ ریڈ وہ لگ بگ آٹھ کے آس پاس اوبر کے اگلی بول اے لیجئے ایک اور وائیڈ بول ایک اور وائیڈ اس کے ساتھ اسکور تھوڑا تھا اوبرتا ہوا دیکھے گا آپ اس طرح سے پہلے رن بنائیں نہیں ہے اگر آپ وائیڈ دیں گے ٹیپ بول پہ کنٹرول نہیں رہے گا تو پھر ایک اوبر اس میچ کا رکھ بدل سکتا ہے دیپک ٹیپ بول ہے پہلی جئے وہ پہلے لیگ اسٹم کی طرف گئے تھے اب آپ اسٹم کی طرف ایک اور وائیڈ بول کا ایسارہ آتا وہ امپائر کے دوارہ وہ اس اوبر میں میں نے پہلے بک کہا تھا یہ دو دھاری تلوار ہے ٹیپ بول ویکیڈ بھی آسکتے ہیں رن بھی جا سکتے ہیں کتنا بڑا ہوگا یہ اوبر چار چار وائیڈ بول آ چکے ہیں چلیے چلیے ایک اور وائیڈ بول راجہ جی امپائر کیا ہاتھ درد نہیں کرتا ہوگا ان کا ٹیپ بول میں ساروخ خان سٹائل میں بار بار وائیڈ 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 وہ پانچ وائیڈ کر چکے ہیں وہ گیم دے ہوئے ہیں ابھی صرف دو اگر یہ اوبر کی بات کرے تو ٹیپ بول اوبر ہے اس کا مطلب اگر یہاں سے ختم کرتے ہیں تو لگ بگ دو اوبر کا یہ ایک اوبر ہو جائے گا 62 پہ پانچ سارے ساتھ کا ریکوائیڈ ریٹ چھے کا کرنٹ رن ریٹ پانچ ویکیڈ گیر چکے ہیں یہ مقابلہ ابھی تک برابری پہ رکا ہوا ہے یہ دیکھیں اس بار اندر کی طرف آتی ہوئی بول یہ میچ اچھا ہو گیا ہے میچ بن چکا ہے دونوں ٹیمیں یہاں سے وہ جیت سکتی ہے چانسس دونوں کے ہیں جو اچھا کھیلے گا اگلے چار پانچ اوبر میں اس کی طرف میچ جھکے گا اس بار ہوا میں گیند گئی ہے فلک کیا تھا اسکوائر لک کی طرح فیلڈر ہے سہلینڈر سنگل آتا ہوا سنگل کے ساتھ اسکوائر بڑھتا ہوا دس دس ملو چار اوبر تیری سٹ پر پانچ پانچ وکیٹ گیرے ہیں پھر سے بہت اچھا گیا پہ رننگ ویٹ ویندہ وکیٹ دکھاتے ہوئے سمجدار ہی دکھاتے ہوئے راکیس اور انہوں نے یہ پیچھلے میچ میں بھی کر کے دکھایا تھا جب ٹیم کے سبھی ٹاپ آرڈر کے بھلے باج وہ وہاں ڈھوڑے تھے لگاتار پھر راکیس آئے تھے وہاں ایک اچھی پاری کھیلی تھی انہوں نے اور ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل تک لے کر گئے تھے چلیے 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 ایک بار پھر امپائر بلٹیں گے دیکھیں اس آروکھن کا اسٹائل ہے اس اسٹائل میں وائٹ کا عصارہ کرتے ہوئے ایک اور اتھریک طرح نے ایک بار پھر سے اس بال کو آپ کو ڈالنی ہوگی فیسٹ پہ پانچ گیار میں اوبر کی اگلی بال ایک اور بال اس بار تو وکیٹ کیپر تک گئی نہیں بال وہ لیکس لپ میں گھڑے کھلاڑی کے پاس گئی ایک اور وائٹ بال امپائر بھی مسکرا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی اوبر میں دو اوبر سے زیادہ کی گلوازی ہو چکی ہے اور ابھی بھی اوبر سماپت ہوا نہیں ہے بارہ گیندے ہو چکے ہیں اس اوبر میں ابھی تک ایک اوبر ہوا نہیں ہے چلیے آخر کار آخر کار ایک گیارمہ اوبر سماپت ہوا ہے نو رن آئے ہیں پر تیرہ گیندے فیکی ہے گیندوازنے تب جا کر کے یہ ٹیپ بول اوبر سماپت ہوا ہے اب یہاں سے چون گیندے چاہیے اٹھ سٹھ رن راکیس سترہ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں آٹھ گیندوں کا سامنا کیا سیلندر تیرہ بول چھے رن اور سب کچھ نربھر کرے گا کہ راکیس کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ بھلے بازی ہے پر اگر یہاں پہ نئے بھلے باز آئیں گے نا تو پھر ان کو بڑا سوٹ کھیلنا وہ اتنا آسان ہوگا نہیں ایک اوبر ابھی بھی ٹیپ بول کا باقی ہے تو میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بنے رہیے گا میچ کے ساتھ کیونکہ جیتنے والی ٹیم وہ پہنچ جائے گے فیدہ فیمی فائنل میں جہاں پرسو مقابلہ ہوگا سیا انفرا دیلی کے ساتھ ان کا نو اوبر کا کھیل باقی ہے بی بی رن چاہیے چھاسٹ بنے ہیں اڑھ سٹ بنانے ہیں آدھے رن بنے ہیں آدھے وکیٹ گر چکے ہیں اور آدھا سے تھوڑا سا زیادہ اوبر بھی سمافت ہو چکا ہے چوون گیندے اڑھ سٹ رن گیند بازی کرنے آئے ہیں ایک اور اوبر لے کر سمیت کمار سامنے راکیش یادب سمیت اے وہ پریسان کرنے والا گلی آ رہا ہے وہاں سے گیند کو باہر نکالتے ہوئے ایک اور ڈاڑ بول آیا ہے تیرپن گیندے اڑ سٹ رن تیرپن بول اڑ سٹ رن راکیش یادب نو گیندے سترہ رن سمیت کمار سب سے اچھا گیند باز راکیش یادب اور پچھلے میچ کے ہیرو اس میچ کے اچھے بلنے باز سامنا پہاری کی رانہ اور گین نکل گئی فکیٹ کیپر کے سر کے اوپر سے اوپر یہاں سوڑ تھرمیر میں دی پکڑے کیا ضرور تھا پر چوکہ آتا ہوا اوپر 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 او ہیرو ریلیج کرنے والا سوٹ پچھلے اوپر کا اتوارہ ساڈڑ بولوں کا پریسا رایا تھا وہ بہا رائے تھے خطرناک سوٹ تھا خطرہ مول لے رہے خطروں سے کھیل رہے ہیں وہ خطروں کے کھلاڑی بند رہے ہیں راکیش یادب دس گن دی اکیس پر بیٹنگ کرتے ہوئے ستر بن چکا ہے ستر رن پورے ہو چکے ہیں راکے سے کئیس پر بیٹنگ کرتے ہوئے یہاں سے ابھی بھی وہ میچ ختم ہوا نہیں ہے لگ بک ساڑھے ساتھ کے آس پاس کا ریکوائیڈ ریٹ ہے سمیت کمار گنوازی کرتے ہوئے چار وکیٹ ان کے نام پانچ وکیٹ گی رہے ہیں چار ان ہی کے نام ہیں وہ پرپل کیپ کے ہور میں ہیں ہو 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 پھر سے اچھی لائن کون کے سارے باہر نکلی بال وہ گئی وکیٹ گیپر کے پاس اے میچ وہ میچ میں جان پھوک دی ہے گنوازوں نے سمیت کمار ان دونوں کے بیس سترہ گنوازی اک تیسر رنوں کی ساجے داری چار وکیٹ چودہ رن چوتھا اوور کپتانی اچھی ہوئی ہے لگاتار گنوازی سمیت سے کروائی ہے اچھا ڈرائیف ہے ہوا میں ضرورتی بہت اور بڑھیا پھیلڈنگ بھاگ کر آئے گے ان کی طرف ایک رن پورا کیا ہے ایک ہی رن مل پائے گا پچاس بول تیرے سٹھ رن پچاس بول تیرے سٹھ رن سمیت کمار پی ڈی ایم سی کلب لکھنپور کو ابھی بھی پچاس بول میں تیرے سٹھ چاہیے سمیت کمار کا آخری اوور ہے تین دسملوں چار اوور پندرہ رن چار چار بلے باجوں کو چلتا کیا ہے نیچی رہتی بھی بول اچھی بول تھی کمال کی گیند باجی کرتے ہوئے سمیت کمار پندرہ رن آخری بول آنا باقی ہے چار وکیٹ اکتر پہ پانچ انچاس بول تیرے سٹھ رن انچاس بول تیرے سٹھ رن کون جیتے گا یہ میچ یوٹیوب کے درست وہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ باکس کھلا ہوا ہے اور اس بار آخری بول تھی اوور کی وہ سامنے کی طرف کھیلتے ہوئے ایک رن پورا کیا ہے اور ایک رن کے ساتھ اس اوور کی ہوئی ہے سماپتی ایک اچھا اس پیل سماپت ہوتا ہوا چار اوور سمیت کے سماپت سولر رن چار وکیٹ کمال کی گیند باجی ان کی گیند باجی نے اس میچ میں وہ بنائے رکھا ہے بہتر پہ پانچ وہ دیکھا جائے بلے باجی تین سترہ تین جیرو چار سات بائیس ایسا لگ رہا ہے بکرم اور راکس کو چھوڑ دیا جائے تو سب بھی سنگل ڈیجٹ کے بلے باج اور ایک سمارٹ وچ اس کو دے دیں گے اس اوور کی پہلی بال اور کمال کا سوٹ ہے گیپ ہے اس طرح دو کی راڑیوں کے بیس سے ایک شاہ کبر بانڈری کی طرف وہ چوکہ آتا ہوا مجھر آئے تھے گیند باجی کرنے پہلی بال پہ وہ سامنے کی طرف کلنے کا پریاس چوکہ بٹھو رہا ہے بارہ دس ملو ایک اوور چھے اتر رن سات دس ملو چار سنی کا ریکوائیڈ ریٹ سہتالیس بال انٹھاون رن سہتالیس بال انٹھاون رن سہتالیس بال انٹھاون رن مجھر کی بال سامنے وہ سویچ ہیٹ کا پریاس اور اپیل اپیل وہ ہلکی سے اپیل ضرور ہوئی ہے پر وکیٹ کیپر کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے چھے اتر پہ پانچ بارہ دس ملو دو اوور تیسرا کوارڈر فائنل میں چلتا ہوا اس اوور کی تیسری بال بارہ دس ملو چاہتے تھے بڑا سوٹ پر ایک ہی رن مل پائے گا یہ میس تھوڑا کلوج لے کر جا رہے ہیں پارٹنر فیپ ہوئی ہے پر بڑا سوٹ پہ پہنچ بکیٹ جو گھرے ہیں اس کا دباؤ ہے وہ بن سکتے ہیں پر پانچ بکیٹ پانچ بکیٹ گئے چکے ہیں راکھے سیادب ان کی پاری بھائیس پر بیٹنگ کرتے ہوئے بھارہ گندوں سے ایک اور ڈاٹ بول ڈاٹ ڈاٹ بھجھر تیسرا اور پندرہ رن ایک وکیٹ ان کے بھی نام ہے پھلٹاس پھلٹال وہ ٹانگ دیا ہے بال کو درسگوں کے بیچ ایک اور چکہ راکھے سیادب کا بلہ یہ چکے اور چوکے لگانے میں وہ ہوا میں سوٹ کھیلنے میں کتراتی نہیں ہے یہ دھوڑا تھا وہ خراب بال تھی دسا خراب تھی دسا اس سے بھی خراب چکے کے ساتھ اسکور بڑھتا با چور آسی بے پاس تیرہ آوبر اب پچاس چاہیے چووالیس بول پچاس رن راکھے سیادہ با ٹھائیس پر پچھلے میچ کے ہیرو وہ پچھلے میچ میں ساٹھ رن بنائے تھے دو وکیٹ ان کے نام تھے بنے تھے مین آب دو میچ کیا اس میچ میں بھی موقع ہے کیا بیک ٹو بیک پہلے کھلاری بنیں گے جو لگاتار دو میچوں میں مین آب دو میچ بنیں گے ہو 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 گئی ہے بول یہ بول تو ایسا مانو سلطانگن جا کر رکھے گی بیس دیا ہے بول کو ایک بار پھر سے بیک ٹو بیک چھکے آتے ہوئے اس اوبر کا یہ دوسرا سکس 51 رنوں کی پارٹنر سیپ ان دونوں کے بیچ اس ساجے داری کمال کی ساجے داری چودہ بول چوتھیس رن نبی پر پانچ جو لگتا ہے تیرا اوبر سماپ تھو چکے ہیں تیرا اوبر نبی رن پانچ ویکیٹ پارٹنر سیپ ایک یا ون رنوں کی ساجے داری ان دونوں کے بیچ وہ جب 49 رن پر چھے ویکٹ گر گئے تھے ایسا لگا تھا کہ پی ڈی ایم سی لکھنپور کی ٹیم وہ باہر ہو جائے گی پر راکیس یادب آئے ہیں راکیس یادب چھائے ہیں وہ راکیس پچھلی بار بھی آئے تھے اچھائے رہے تھے میدان کے چاروں طرف آج کا اپتان نے گینبازی نہیں کروائی پرولے بازی وہ ان سے اچھا کوئی نہیں گینبازی کرنے آئے ہیں روحیت پہلی بال ڈوٹ کے ساتھ سروعات کرتے ہوئے ایک تالیس بول چھو والیس رن ایک تالیس بول چھو والیس رن پانچ وکیٹ ایک تالیس بول چھو والیس رن سٹرائٹ پہ سیلندر ہوا میں کلنے کا پریاز تھا اور بھاگے چالی رہے فیلڈر تک گئی نہیں وال ایک ہی رن مل پائے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ سٹرائٹ پہ ایک بار پھر سے اسے ڈبلے باز راکیس یادب آ جائیں گے وکیٹ کہاں سے آئے گا پارٹنر سیپ موقع بن نہیں رہے ہیں وکیٹ چاہیے اور وہ کون دل آئے گا یہ بڑا سوال ہے سامنے سٹرائٹ پر وہ بہت سارے درسک وہ کومنٹ کر رہے ہیں پریتم کمار جی کومنٹ کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ چلتے ہیں راکیس یادب سٹرائٹ پہ ہے فیلک کیا ہے بال کو اس وائرلے کی طرف فیلڈر جرور ہے بانڈری لائن سے دور کر آئیں گے جب تک فیلڈ کریں گے ایک رن اور اسکور میں جڑتا ہوا یہاں سے ہر ایک ایک ڈالٹ بال وہ تھوڑا سا پریسر بڑھائے گا پی ڈی ایم سی کے اوپر پر سنگل اگر آتا ہے سٹرائٹ روٹیٹ ہوتا ہے اور بیچ بیچ پہ اگر بانڈری آتا ہے تو پھر میچ وہ پی ڈی ایم سی لکھنپور کی طرف ایسے بھی جاتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ پارٹنر تھی وہ لگ بگ پچاس سے زیادہ رنوں کی ہو چکی ہے بیالیس رن چاہیے انچالیس گندوں میں بیران بی پر پانچ کمال کی بول تھی اندر آتی بھی بول سنگل کے لیے جانا چاہتے تھے وہ ٹہلانا چاہتے تھے بول کو اور کپتان نے ابھی بھی اٹیکنگ فیلڈنگ جمع کر رکھی ہے وہ سنگل روکنے کے لیے اون سائیڈ میں ایک کھلاری سوٹ سوٹ میڈ ویکٹ پہ بلکل کیچنگ پوجیشن پہ اور دو کھلاری ویکٹ کیپر کے علاوہ پیچھے دو دو سلیپ ہے ایک سوٹ تھرمن ہے ایک سیکنڈ سلیپ پہ کھلاری ہے ایک کھلاری وہ سوٹ پوائنٹ پہ سنگل روکنے کے لیے اچھی سوچ ہے یہاں پہ پھر سے وائٹ کا اشارہ آتا ہوا امپائر کے دوارہ ایک اور اتھرکت رن ایک اور اور ریکوائیڈ ریٹ اور کرنٹ رن ریٹ وہ تھوڑا سہا اپس میں برابری پر آتے ہوئے سہلینڈ تھیرہ رن ہی بنائے ہیں ایک ہیس گندوں کا سامنا کیا ہے پر وہ راکیس کو دیکھئے اس بار پھر سے اچھی سوٹ ہے اس طرف گیپ ہے کیا نکلے گی بال فیلڈر بھاگ رہے اور بڑیہ فیلڈنگ فوڈ وال کی طرح بال کو اندر رکھنے میں کامیاب ہوئے دوسرے کے لیے کیا جانیں گے رن آؤٹ رن آؤٹ میچ میں ٹرن اینٹیسٹ باقی ہے میچ میں جان باقی ہے اور اس لیکیٹ نے ایک بار پھر سے اس میچ کو وہ کھول دیا ہے رن چیز رن آؤٹ رن آؤٹ جب بھی ہوں گے بلے باز میچ اور دوسرے کاروٹ مسلا کرناک رن آؤٹ بس بس چرم اللہ بس بلے بس 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 بن آب بن ب ہوئے مو سن زین سیلیندر کا ویکیٹ آیا ہے سیلیندر اکیس بال بائیس بال کلے تھے پندرہ بنا کر آؤٹ ہوئے اٹھتیس بال اکتالیس رن اور سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹھتیس بال چاہیے اٹھتال اکتالیس اٹھتیس میں اکتالیس چھار ویکیٹ باقی راکیس سے امیدیں ہیں راکیس اب یہاں سے اگر ان کا ویکیٹ آتا ہے تو پھر اطلافہ مسکل کارے ہو جائے گا پریانند آئے ہے بلے باجی کرنے کے لیے رن آؤٹ وہ اچھا سندیز تھا نہیں سولہ گیندے پہتیس پہ بیٹنگ کرتے ہوئے راکیس یہاں دھا پنچانوے پرچو چود باہ اوبر اچھی گید باہ دی وہ رن کے لیے پھر سے بھاگے ہیں فالو تھرو میں فیل کر نہیں پایا تھے گیند کو ایک رن اس بول سے آتا ہے اکنی بول سے سنگل اسکور اب یہاں سے چھانبے پرچو چودہ اوبر ہو چکے ہیں سماپ چھتیس بول میں چاہیے اور ٹیپ بول اوبر آنے والا ہے اگلا اوبر ٹیپ بول اوبر چھانبے پرچو چودہ اوبر سماپ ہو چکے ہیں چار وکیٹ چھتیس بول 38 رن اور کومنٹری میں ہو رہا ہے بدلاؤ ہمارے ساتھ ہی کومنٹیٹر راجہ بابو کر رہے ہیں انتظار کیونکہ اب چھتیس بول میں 38 رن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیا لگتا ہے آپ کو کون سیٹن جیتنے والی ہے ابھی ہوتا نہ ہوگا راجہ بابو چیز ہو جائے گا ایسا لگنے لگا کہ چیز ہو جائے گا اب کروٹ اگر بدلنے کہیں ہوں تو الگ چیز ہے دنباد امیج جی سواگت آپ سبھی کفر سے ایک بار میچ کا رویہ جیسے اسے آگے بڑھتا جائے گا ادھر سکوست سے تعلیہ تو ملے گی ساتھ ساتھ ڈگاؤٹ سے بھی مینہ دی بھی میموریل کپ پہلا سال بے میسال بن کر آئی ہے وہ کل کھیلا جائے گا اسی گراؤن پہ ایم ایس سی سی فارویز گنج واسس سرینیکہ ایلیون تو زیادہ جوکھیم لیں گے نہیں کیونکہ چھے وکیٹ گر چکے ہیں اگر ایک دو وکیٹ لگا تال انتران میں آگئی نا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں کہ وکیٹ کا کھیل یہاں پر ابھی بھی موجود ہے آخری پانچ میں کم سے کم ستر اسی بنتے دیکھا ہوگا اپنے مگر وکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اس کو بتا دیئے دو نمبر کا ابھی کیمرہ آف ہے دو نمبر اس کا آف ہو گیا ہے تم ہی کرو چھرے بلہ تو گھومیا پیچھے فیلڈر موجود ہے ایک رن آسانی کے ساتھ کیا دوسرے کے لئے آنے کی کوشش ہی نہیں ہے 98 اچھی چیز ہے کہ راکے سیادب پچھلا میچ میں جہاں سے چھوڑا تھا نا وہاں سے شروعات وہ وہ ہی کی ہیں پچھلا میچ کے میندر میچ اس میچ میں بھی اسی کے حق داری بنتے جا رہے ہیں اچھا سوٹ ہے یہ یہ پیچھے فیلڈر کور کے اوپا سے چارہ امپائر کا ایسا اور آتا ہوا اس کے ساتھ اور تھوڑا قریب جاتا ہوا یہ مقابلہ وہ پہلے دس اوہ تک ایسا لگا تھا کہ چیز ہونا مشکل ہے مگر راکے سی نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے وہ تو ٹریلر تھا پکچر باقی ہے میرے دوست پکچر باقی ہے ابھی بھی مقابلہ ابھی بھی تیگ کرنا تھوڑسا ڈیفکلڈ کون سی ٹیم جیتے گی یہ نکل جائے گی اچھا چھوڑکشن ہے بچا لیا ہے اسی طرح کی چھوڑکشن کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں اگر آپ کو جیتنا ہے نا تو ویکٹ لے کے ہی آپ جیت سکتے ہیں انیتہا مشکل ہو سکتی ہے رنبال چاہیے ابھی بھی آسان تو تھا نہیں مگر آپ کو مشکل کیچ کو آسان بنانا پڑے گا تیس گیندے اکتیس رن کیا چیز ہو پائے گا بیہار کے سرزمی کا سب سے بڑا ہے ٹورنمنٹ نینہ دیبی میموریل کپ دو لاکھ اکیون ہزار انا میراسی ساتھی ساتھ ایک چاندے کی چمچم آتی ہوئی خوبصورت سی ٹروفی رنر اپ ٹیم کو ملے گی ایک لاکھ ایک ہزار ساتھی ساتھ چمچم آتی ہوئی چاندے کی ٹروفی میندہ ٹورنمنٹ اپاچی ٹیویس بائک ایسے ہزاروں پروشکار ہیں اگر آپ دیکھیں کہ میندہ میچ جو بنتے ہیں ان سے ہر میچ کے میندہ میچ کو ملتا ہے ساتھ رہ ہزار کا انگلیس ویلو بیٹ ساتھی ساتھ فائٹ تھاؤزن روپیز کیس ایک وچ کیا نہیں ہے ہر فیپٹی لگاتے ہیں وچ ملتا ہے بیسٹ سٹرائکر کو وچ ملتا ہے بیسٹ پورپورن اپ ڈے ڈے اچھا ہے تھرڈ منٹ کے سامنے نکل جائے گی تھرڈ منٹ کے باہر جاتا ہوا چار رن اور مقابلہ جھوڑ دار ہے یہ فائنل ڈے میں آنے والے ہیں 1983 1983 ورلڈ کپ کے بیجیتا ٹیم کے کھیلاری یا کہیں کی پہلی بار ورلڈ کپ کا سواد جکھانے والا دھرندروں میں سے ایک دھرندر سوپسٹار سری مدنلال جی پدھار رہے ہیں فائنل ڈے پر دس تاریخوں کھیلا جائے گا فائنل مقابلہ اور انہی کے ساتھ ساتھ آنے والے ہیں کیا شاڈ ہے یار یہ شاڈ الگ ہے اور دھر شاڈ ہے یہ اب تک کا سب سے بہترین شاڈ میں سے ایک شاڈ ہے یہ یہ پانی پانی کے لئے ابھی کیوں گئے ہیں ساتھ نمبر جرسی اور ستک ہوگی ہے اور کے بیچ میں آنا ہے that is not rules this is the last warning یہ آپ کا معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس چیز کی دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا کہ کب آپ کو اندر آنی ہے ایک سو تیرہ پہ چھے ہے اب یہاں سے اکیس رن چاہیے ماتر پچاس رن پورا ہو چکا ہے راکیس یادب کا راکیس یادب ادھود بلے بازی ایک بار پھر سے ون مین آرمی کے طرح لڑتا ہوا یہ بلے باز ہے ایک سو چودہ ایک سو چودہ پہ چھے ہے سٹینڈ اینڈ ڈیلیو چھے رن اور آتا ہوا اس چھے کے ساتھ میچ اور قریب بہت چکا ہے اتنا آسان تو تھا نہیں آسان بنایا ہے ایک اور سیم فائنلسٹ یہاں سے ملتا ہوا یہاں سے اگر آپ جیت گئے ہیں نا تو سیدھا پہنچ جائیں گے سیمی فائنل ورہو وہاں بلت ہوگی سی آ انفرا ڈیلی کے ساتھ ہنوگاو سنگھ آج پورت کے سامنے یہ ٹیم کھڑی ہوگی کیا ہو تو سکتی ہے مطلب ان کے سامنے مقابلہ ہو سکتا ہے مقابلہ کس طریقے سے چلے گا کیونکہ وہ ٹیم تو کافی زبردست انداز میں آج کھیلی ہے خوب ہنلدار کا شتک نکل جائے گی کیا یہ بھی نکل جائے گی اب تو یہاں سے میچ لگ بگ ہاتھ سے نکلتا ہوا فائنل کی اور دھرے دھرے پرویس کرتا ہوا یہ ٹیم اور ماتر دس رنوں کی ضرورت پچیس گیندے دس رن اس عوبر سے چاہیے اکیس رن اور ابھی ابھی کمنٹس کر رہے ہیں ہماری یوٹیوب پر کی آرسی بھی کیوں نے جیتی ہے آرسی بھی اس لئے نے جیتی ہے کیونکہ اس کے پاس گین باز اچھے نہیں ہے یہ تو لوجیکل بات ہے کہ ان باز ہے ہی نہیں یہ ختم تھوڑا سا جلی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے سیدھا پٹنا پہنچنا چاہ رہے ہیں یہ ٹیم عوبر کے لئے سماپتی ایک سو پچیس پہ پہنچ چکے ہیں سول آور سماپتی پر چوبیس گیندے نو رن ویہار ایسا ہم نے ہمیشہ سنایا ہے کہ ایک بیہاری سو پہ بھاری اس سمیہ تو بھاری پڑے ہیں ایک بیہاری اپوزیشن ٹیم پر راکی سیاد ایک بیہاری پوری ٹیم پہ بھاری ہے پچھلے میچ میں بھی اکیلے کھیلے تھے اس میچ میں بھی نشلے کرم میں بلے بازی کے لئے آئے ہیں جہاں ذرہن کی ضرورت تھی تھوڑا سا ٹھہرنا تھا اس ملے باز کے باسنا وہ طاقت بھی ہے نزاقت بھی ہے وہ دونوں چیزوں کا کرتے ہیں یہ اچھی طریقے سے استعمال بھی ہے یہ چھے کے لئے جائے گی یہ میچ ختم کر کے سیدھا یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں ایک سو اکتیس پیچھے وان تھرٹی وان نو بول کا ایسارا نو بول دیا تھا دیکھا ہے دو رانی رائس دو رو تھا فیت فیت کا فائدہ ہوتا پائیں گے کیا فریٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مگر اس بول پہ بھی سنگل آ چکی ہے میچ سکور آل لیبل اور جیہاں ان سے گنبازی کرائی نہیں جائے گی کیونکہ اگر امپائر صاحب کو لگے گا کہ وہ لیگل نہیں ہے تو پھر لیگل نہیں ہے اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہو پائے گی نو بول اسی کے ساتھ جیت چکی ہے میچ میچ جیت چکی ہے ایک اور سے بھی فائنلسٹ مل چکا ہے ہم سب کو واسٹانی کے ساتھ پہنچ چکی ہے پی ڈی ایم سی کیا بات ہے ایک سمعہ لگا کہ میچ پھنچ چکی ہے مگر اس کے بعد جس طریقے سے بلنے بازی میڈل آرڈر میں راکیس یادوب سے ہوئی ہے نا وہ قابل تاریخ ہے عدبت طریقے سے ہوئی ہے بلنے بازی کل کھیلا جائے گا ایک اور بڑا مقابلہ کوارٹر فائنل ایک طرف لہے گی ایم ایس سی سی فار ویز گنج تو دوسری طرف رہے گی سینڈکا الی ایون جیتے گی کون یہ سوال تو آپ سب پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ دونوں ٹیم بہتر نہیں بہترین ہے لڑائی تو زبردست انداز میں ہوگی اور یہ جو ٹیم ابھی جیتے ہی تھی پی ڈی ایم سی نا ان کا مقابلہ ہوگا سیا انفرادیلی کے سامنے یعنی انبھاو سنگ اینڈ کمپنی کے ساتھ کیا وہ میچ اس میچ میں کون جیتے گا فائنل آپ سب تک پہنچے گی دس اپریل دس دس اپریل کو کھیلا جائے گا فائنل فائنل ڈے میں آ رہے ہیں نائنٹین ایٹی سری ورلڈ کپ بیجیتا سری مدل لال جی سیم فائنل میں ایک اچھے اننگز اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کے دنیا کے سب سے بڑے اینکر نیوز اینکر کہا جا سکتا ہے سری بکران جی چلیے اس سری بکران جی سری بکران جی موسیقی 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 سب سے پہلے تو دنباد آپ کو کی اپنے یہاں پارٹی سپیٹ کیا کوارٹر فائنل مقابلہ اب تو ہو چکی ہار کیا کہنا چاہیں گے اپنی ٹیم کے بارے میں میں اپنے ٹیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ تھوڑا فیلڈنگ بک تھا اور باولنگ لائن اپ تو میرا سرو سے ہی سہیرا اور یہ کم اسکور میں اتنا 17 اوبر جو 17 اوبر تک گئی تھوڑا اچھا لگا اور مہچ ایک طرفہ نہیں ہوا تاکہ درسک کو بھی دیکھنے میں ٹھیک لگا اور کمیٹی بھی چاہتی ہے کہ مہچ اچھت رہو اور کم اسکور ہونے کے بعد بھی مہتنا لڑکر ہار گئے لیکن ہار ہوتا نہیں ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسے اور کچھ سیکھے شلیہ اب یہاں سے آپ کا شفر سماپت ہوتا ہے بیہار میں کئی جگہ آپ کھیلے ہیں بیہار کے باہر بھی آپ کھیلنے گئے ہیں تو انتیم سمیم میں جاتے جاتے اور اچھی طرح تھوڑا آپ کا بھی کچھ پوائنٹ بیک ہے جسے آپ سدھار لیجئے کیونکہ دلی کا ٹیم آپ دیکھ چکے ہیں اور دھنے باد فائنل تک کھیلے اور رنجید بیا کو بھی دھنے باد دینا چاہتا ہوں اور نیساند بیا کو جو کی اگلے بار جب بھی ٹونامنٹ ہوگا ہم ہر بار پارٹیسپیٹ کریں گے یہ ہمارے طرف سے چلے تھنگیو سو مچ اور اور ساید پہلے گفتان دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن ٹیم کو یہ سلاح دے رہا ہے کہ آپ دوسرے ٹیم کے لیے دوسرے میچ کے لیے تیار ہو جائیے چلے تھنگیو سو مچ اور بیسٹر بلوک فور در فیوٹر میچز اور چلے ایک ہم لوگ کے طرف سے ایک نیسانی ماں کی یاد میں چھوڑا گی اٹورنمنٹ اور جاتے جاتے آپ کو یہ پیارا سا توفہ تھنگیو سو مچ سر چلے اب اسی ٹیم کے ایک کھلاری ارشتر لگائے تھے تو پلیز زورت آتے ہیں کہ بھی سوالت کے جی دیپک جی کا پلیز دیپک ہمارے ساتھ جائنگ کریں گے ارشتر لگانے پہ بھی ایک بلہ آپ کو پروسٹریٹ کیا جاتا ہے پلیز دیپک جی اور اس کے بعد دیپک جی کو آنیت کیلی زی آئیں گے اور واش پردان کریں گے ارشتر لگانے پہ واش پلیز جوڑ دا تہلے کی بھی سوالت کیجے انگا چلے تھنگیو سو مچ دیپک جی بہت اچھا کھیلا آپ نے ٹیم ہاری بٹ آپ نے اچھا کھیلا تھنگیو سو مچ چلے اب میں چاہوں گا کہ ویننگ ٹیم کی کیاپٹر ہمارے بھی جوائن کریں ویننگ ٹیم کے کیاپٹن شیزوردہ تالی کی بھی سواگت کیجئے کپٹان صاحب کا سمی فائنل ایک پڑاؤ بس دور ہے اس فائنل ٹروفی سے جہاں سب کوئی چھونا چاہتے ہیں اپنے سامنے وہ چیمپئن کا ٹیگ لگوانا چاہ رہی ہے کیا کہیں گے آپ کانگریشنل سن جیت چکے ہیں یہاں پر جی لویسکورنگ میچ بہت ہی ڈیفیکل تھا لیکن اوپر کے بلے والے نے تھوڑی سی نیراس کی لیکن جیسے راکیس بیاد تھے تو ہم کو بروسہ تھا کہ راکیس بیاد اچھا فینیس کریں گے راکیس پچھلا میچ بھی راکیس اس میچ میں بھی راکیس مطلب رسی بھی کی ویڑیٹ کھولی ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو سو انتھان بے تک وہ پہنچ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا کیا اس ٹیم کے سامنے رنیتی کیا رہے گی آپ کی میری ٹیم تو اچھی بولی لانے پہ تو جس طرح کی ڈیلی کی ٹیم ہے نوو بیا دیکھے میچ تو اس طرح سے رنیتی بنا کائیں گے چلے تھنگ کیو سو مچ بیسٹ آف لب فور سیمی فائنل مگر اس سے پہلے ہم چاہیں گے کی کپ دیکھے ہم سب کی ایک یاد میں آپ کو کپ دیا جارہا ہے چھوٹا سا کپ چلے جوڑ دا تالی بجا دیجئے تھنگ کیو سو مچ کپتان جی چلیے اب بلاتے ہیں بیسٹ پرفارمار اپ ڈی جنہوں نے جس طریقے سے افرٹ دلوائے تھا پہلے گین بازی کرتے ہوئے تو جوڑ دا تالیو کے بیچ سواگت کیجئے شیخ اپرا سٹرائکر ٹیم کے کھلاری کون ہے آپ سب بتائیں فرصہ کمنٹ کر کے کہ کون ہو سکتا ہے کس نے سب سے بہتر گین بازی یا بلے بازی کی ہے سوری پی ڈی ایم سی ٹیم کے کھلاری بکرم جی بکرم اچھی گین بازی چار آور گین بازی کی سات رندے کی دو وکیٹ ان کے نام ایک میڈیم اس میں سے اتنا آسان تو تھا نہیں سب سے پہلے کانگریجولیشن جیت چکی ہے آپ کی ٹیم اور کیسا فیل ہو رہا سیمی فائنل جا کر تھانکیو سر یہاں پہ جتنے بھی درسک اور میرے اورگنائجر نساند بہیا کا میں ہر دی کوینندن کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے امامی گرونڈ پہ اتنا بھگوی ٹونیمینٹ جو کی بیہار کی سب سے بیش ٹونیمینٹ میں سے ایک ہے ان کو میں تہے دل سے سکریادہ کنم جاتا ہوں اور جیتنے کے بعد کسی بھی ٹیم کو خوشی ہوتی ہے ہارنے کے بعد توری سی دوک ہوتی ہے لیکن ہارا ہوا پلیئر بھی آگے جا کے سیکھتا ہے باقی جیتے ہیں آگے سے بھی فینل میں اس سے اچھا پرفورنس ہم لوگ بیٹنگ رینب میں کرنا چاہیں گے جس سے کی ہم فینل تک پہنچ سکے چھلے کافی اچھی بات کہ یہ اپنی اب آگے کی رن نیتی بھی آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا کیونکہ سامنے سٹرونگ ٹیم ہے اور یہاں اب سیمی فائنل بس ایک قدم دور ہے اسے قدم کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک قدم بس کراس کرنا کیونکہ یہاں سے اگر جیت گئے ہیں تو چیمپئن بننے کی ہونڈ میں تو چلے جائیں گے یعنی دو ٹروفی میں سے ایک ٹروفی جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک میل سکتی ہے ٹروفی دیکھیں کیا من میں تھوڑی سی آس نہیں ہو رہی کہ اس ٹروفی میں سے کوئی ایک ٹروفی آ جائے دیکھیں کوئی بھی کھیل کا سب سے بڑا میس سیمی فائنل ہوتا ہے فائنل سے بڑا میس سیمی فائنل ہے اگر آپ فائنل پہنچتے ہیں وہاں رنر وینر کچھ بھی بنتے ہیں وہاں فائنلسٹ ہے باقی بعد میں رنر اور وینر ہوتی ہے لیکن فائنل پہنچ گئے تو فائنلسٹ ہے باقی آگے کی میرے کپٹن ہے وہ آگے کی سوچیں گے کیسا ٹیم ہونا چاہیے کیونکہ ٹیم ٹھیک ٹاک ہے بس تھوڑی سی بلے بازی ہم لوگ نے غلط کی تھوڑا سا کم رن سکور کم دیکھ کے تھوڑا سا دیفنسیب کیل گیا نہیں تو یہ رن اور جلدی چیز ہو سکتا تھا چلی تینکیو سو مچ بیسٹ آف لوف مگر اب چاہوں گا کیا آپ کو پرائز دینے کے لیے سری دیپک جی آئیں گے اور بیٹ جو ڈی ایس سپورٹس کے رب سے دیا جارہ ہے بیٹ پر دن کریں وہ جو در تالی بجا دیئے چلیے پچھلے میچ پچھلا جو میچ پچھلا جو کھیلا گیا تھا اس سمیں کے ایک مینہ دو میچ باقی تھا تو میں چاہوں گا کہ پلیز ہمارے بی جوائن کریں پچھلے میچ کے مینہ دو میچ اور اس میچ کے بھی مینہ دو میچ مطلب وہ کہاوا تھا نا کہ ایک اکیلا شیر دہال مار رہا ہے تو جو ڈی اٹھالی کے بھی سواغت کیجئے دون اور نال لی راکیس یادو پچھلے میچ کے دینے کے لیے میں منچ مہم بندریت کرنا چاہوں گا سری کلیس جی کو آئیں اور وچ پردان کریں ساتھی ساتھ ایک بیٹ انگلیس ویلو سیبنٹین تھاؤزن روپیز ساتھی سا سرے سینا سر کا شاہین کیا ہوا یہ پیارا سا خوبصورت سا بیٹ اور روکین سر ابھی آپ کو رکنا ہے کیونکہ آپ دکان کھولنی پڑے گی بیٹ کی پچھلے میچ میں آپ نے اچھا کھیلا سب سے پہلے تو پھوڑا سوال آپ سے کرلے دے کہ یہاں سے جیس طریقے سے آپ نے پچھلا میچ میں بھی سنگل ہنڈیڈی تھا اس میچ میں بھی سنگل ہنڈیڈیڈی پچھلا میچ تھوڑا ایزی تھا کیونکہ ہماری بیٹنگ تھی تو پریشر کم تھا پر اس میچ میں تھوڑا پریشر جاہدہ تھا بات میں نے اپنے نیچرل گیم کھیلا کیونکہ مجھے پتا تھا نیچرل گیم کھیل کے ہی میں جی سکتے ہیں پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے باسم میں جیتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آپ میں بیہار بکسر سے ہوں بیہار میں اتنا بڑا ٹرنومنٹ کیا فیل ہو رہا بیہار اب ٹینس کرکٹ کو لے کے کافی جیدہ سیریوس ہے یہاں کہ آپ انٹرنیشنل کھلاڑی سا چکے ہیں تو یہ تو کافی اوپر چلا جا چکا ہے دیلی مومبئی یہ سب سے کافی اوپر جا چکا ہے اور میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا بیہار صرف چار پانچ کھلاڑیوں کے ٹیم نہیں ہے یہ سارے پیروز کا ٹیم ہے کیونکہ یہاں پہ سارے پیروز رہی پریزنٹ کرتے ہیں صحیح کہ آپ نے سارے مل کے ہی بیہار آتے ہیں تب بیہار بنتا ہے دوسری میں چاہوں گا اس میچ کے میرے دینے کے لیے جوڑ دا تیلے کے بھی سواگت کیجئے ہمارے оргانائزر ہم سب کے پریئے سری نیسان جی کا پلیز نیسان جی 5,000 کیا ساتھی ساتھ چم چم آتی ہوئی ایک خوبصور سی ٹروفی چیک سبھی چیز تالی بجا دیجے پلیز ایک انگلیس ویلو پھر سے بیٹ اب دکان کھول لیجے سراب اور اس میچ کا وچ عرشو تک بھی آپ نے لگایا تھا اور ان کو اندینے کے لیے میں منچ پر آمدریت کرنا چاہوں گا ہمارے دیپک جی کو چلیے اب پرپل کیا پھولڈر چلیے پرپل کیا پھولڈر سمیت کمار ساتھ وکٹ لے چکے ہیں یہ سمیت کمار جی شیخ ہو پودا شیخ ہو پودا ٹیم کے کھلاڑی وہ آئیں گے ہمارے بیٹ جوائن کریں گے سفر انتھوا ہے مگر انتھونے سے پہلے ایک چھوٹی شی موسکان ان کے ہونٹو پہ دے گئی ہے چلیے کوئی بات نہیں چلیے کیسے چلے جائیں گے رولز آر رولز وہ دیکھا آپ سب نے کہ چھوٹی سی گلتی سے کس طریقے سے خامیازہ بھگت نہ پڑا ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر رولز کے انسار آپ کو رہنا ہے جب تک پریجنٹیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تو کوئی بھی ٹیم یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو یہی ہی ہے ڈسٹیپلین اس ٹونامنٹ کی یہی خاصیت ہے چلیے آنیت کے لیز جی آئیں گے اور پردان کریں گے پرپل کیپ تھانکیو سو مچ تو چلیے گائز یہاں ہوتا پریجنٹیشن سمات مگر اس سے پہلے بتا دے کل کا مقابلہ ہوگا جوردار کون بنائے گا اپنی سرکار اور کس کی ہوگی سب سے بہتر فیلڈنگ یا بیٹنگ یا گیند بازی اور دیکھنا کل بلکل نہ بھولے کیونکہ کل اب تک کا بیہار کی دو بڑی ٹیم آمنے سامنے ایک طرف سرینی کا 11th دوسری طرف رہے گی MSCC فور ویلس گنج لڑائی جوردار ہے اب دیکھنا ہے کونسی ٹیم کرتی کس ٹیم پہ وار ہے سو گائز بنے رہے ہمارے ساتھ سیون پلس سپورٹس اور بٹو میکسی بلوگ پر سٹی ٹیون گائز کڈ نائٹ ایبریون تینکیو سو مچ